جی تو کرتے ہیں سٹارٹ ہم اور آج ہم ٹیمپلیٹ کو دیکھیں گے پریکٹس تو کافی حد تک آپ لوگوں کی ہو چکی اور جن کی نہیں ہوئی اور کمی بیشی ہے آپ لوگ رابطہ کیا کریں اور آپ کو اسائنمنٹ دی جائے گی اور اس سے ریلیٹڈ لیکچرز بھی پڑے ہیں بیج 3 میں پڑے ہیں اور بیج 2 میں بھی پڑے ہیں لیکن بیج 3 کے آپ دیکھا کریں اس کے بعد جو ہے اگر آپ کو کئی مسئلہ آتا ہے تو اس کا حل نکالا جائے گا اور آج ہم اوورویو لیتے ہیں کمپلیٹلی اس کا ٹیمپلیٹ کا کہ یہ ٹیمپلیٹ ہمارے پاس آتا کہ ایسے اور کیا سین ہوتا ہے یہ جو ایکسل فائل ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں میں سگرین شیئر کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں پھر اس کو آگے میں سگرین شیئر کرتا ہے اچھا جی ذرا یہ سٹارٹنگ سے ریڈنگ سٹارٹ کریں اوپر سے نا یہ جو ہر کولم کا جو اوپر ٹائٹل لکھا ہوا ہے نا اس کو سٹارٹ کرنا ہے اس کی ریڈنگ سٹارٹ کریں اور بتائیں ایک تو اونچی آواز میں بتانا ہے اور تفصیلا بتانا ہے کہ یہ کولم کس چیز کا ہے اس میں کیا آنا چاہیے اور جیسے اس کے یوپر کولم ہے یہ کیوں بناتے ہیں کون بناتا ہے اور کس لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کی کریکٹر لیمٹ کیا ہوتی ہے اسی طرح کریں سٹارٹ سلمان بھائی جی بھائی یہ سب سے پہلے سر جو کولم بنا ہوا ہے وہ پروڈکٹ ٹائپ کا ہے اور پروڈکٹ ٹائپ ہے ایسے کرتے ہیں کہ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ٹیمپلیٹ ڈاؤنلوڈ کیسے ہوتا ہے یا پہلے اس کو مکمل کر لیں تو پھر بعد میں بتائیں کیا کہتے ہیں سر پہلے مکمل کریں ٹھیک ہو گیا پہلے مکمل کریں ٹھیک ہے جی ریڈنگ سٹارٹ کریں اور کیٹیگری سے سٹارٹ کریں آگے آن ورڈ جی سر سر سب سے پہلے پروڈکٹ ٹائپ ہے اور یہ کیٹیگری ہے ہوم اینڈ کچن اور اس کا سر کا اسکے یو سر جی جو ہای وہ ہے جی ایم جی ہائیفن 001 پی پیرنٹ اور برینڈ ہے جی سارٹ ٹیکسٹائل اور اس کے بعد یہ اتنے ہی آرہا ہے اس کا آٹم نیم بھی سار ٹیکسٹائل آرہا ہے اس کا آٹم نیم بھی سارٹ ٹیکسٹائل آرہا ہے اس کا سکرینٹ شہئی ہے اچھا دی یہ ایسے ہے یہ ایسے ہے کہ یہ آپ کا پہلا کولم ہے پروڈکٹ ٹائپ کا یہ جب ہم سیلر سینٹرل اکاؤنٹ سے انونٹری میں جا کے ڈاؤن لوڈ یہ کرتے ہیں ٹمپلیٹ وہ ہوتی ہے ایک آکشن ایڈ پروڈکٹ وایا اپلوڈنگ ایڈ پروڈکٹ وایا اپلوڈنگ تو اس کے لیے ہمیں جب ایک تو ڈیریکٹ ہوتی ہے ایڈ پروڈکٹ کرنا جب ملٹیپل پروڈکٹ ہم کرتے ہیں تو اس میں ہمیں انونٹری کے آپشن میں جانا پڑتا ہے اور اس میں ہوتی ہے آپشن ایڈ پروڈکٹ وایا اپلوڈنگ وہاں پر ہم کلک کرتے ہیں اس کے بعد نیچے آپشن آتی ہے کہ آپ اپنی کٹیگری سیلیکٹ کریں ہم وہاں کٹیگری دیتے ہیں تو یہ جو ٹمپلیٹ ہمارے سامنے ہے یہ جب ڈاؤن لوڈ کیا گیا ہے تو اس کی کٹیگری کچن دی گئی ہے اسی لیے یہ بٹن جو ہے یہ بٹن نظر آ رہا ہے سکھت نمبر رو میں نظر آ رہا ہے سب کو یہ بٹن نظر آ رہا ہے یہ والا تو اس بٹن پر کلک کرتے ہیں اور ایک ٹمپلیٹ میں ایک سے زیادہ کٹیگریز کی آپ لسٹنگ بھی کر سکتے ہیں اس میں ایک کٹیگری آپ نے سیلیکٹ کی اس کو ایڈ کر لیا پھر اور کر لی پھر نیکس اور کر لی تو اس طرح تین کٹیگریز اگر آپ ایڈ کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کے پاس جب ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے یہ ٹمپلیٹ تو آپ یہاں یہ جو بٹن ہے اس بٹن پر کلک کرتے تو تین آپشنز آتی فرص کریں ہم نے کیچن کیا سپورٹس کیا اور آفس کیا تو وہ تین ہیں تینوں آپشنز یہاں آتی ہمارے پاس جو چیز ہوتی اگر ہم کیچن ریلیٹڈ کر رہے ہوتے تو ہم کیچن پر کلک کرتے اگر ہم آفس ریلیٹڈ کر رہے ہوتے تو آفس پر کلک کرتے مین کے یہ بلک لسٹنگ کے لیے ہے ویرییشن والی لسٹنگ کے لیے اگر آپ کی ایک ہی پروڈکٹ ہو تو وہ ایڈ پروڈکٹ کیٹالوگ میں آپشن ہوتی ہے وہاں سے ہو جاتی ہے ڈیریکٹلی وہی پر اور ہمیں اس صورت میں ہمیں وہاں نہیں جانا پڑتا ٹیمپلیٹ ڈانلوڈ نہیں کرنا پڑتا اچھا جی وہ ٹیمپلیٹ ڈانلوڈ ہو گیا اور اس کے بعد آگے ہوتی ہے اپشن ایڈوانس کی ایک نیچے ہوتی ہے اور ساتھ میں ہوتی ہے کسٹومائز کی یعنی کہ آپ یہ جو کولم ہیں ایڈوانس کولم یہ اب ایڈوانس کٹیگری میں ڈانلوڈڈ ٹیمپلیٹ ہے کیونکہ اس میں بہت سے ایکسٹر آرڈینری اور اضافی کولم ایڈ ہیں اور موجود ہیں اگر ہم کسٹومائز پہ وہاں کلک کر کے ان میں سے اپنے مقصد کے کولم ایڈ کرتے تو وہ ایڈ ہو جاتے اور وہ ٹیمپلیٹ ہمیں ملتا خیر جی اس بات کی سمجھ آگئے یہ جب ٹیمپلیٹ ڈانلوڈ کیا گیا ہے only one کٹیگری یعنی کچن دی گئی ہے تو یہاں بٹن پہ کلک کریں تو وہی ایک ہی کٹیگری آرہی ہے ٹھیک ہو گیا جناب اس کے بعد next ہے sku کولم جی اس کے بارے میں بتائیں یہ sku ہوتا کیا ہے اور اس کا مخفف کیا ہے اور یہ بناتے کیسے ہیں یہ zero one کیا ہے اور s کیا ہے pink کیا ہے اور mg کہاں سے لیا گیا ہے etc یہ سب کچھ بتائیں اور اس کی character limit کیا ہے یہ ساری چیزیں بتائیں سلمان بھئی سلمان بھئی ہمیں سن رہے ہیں نہیں تو کوئی اور بندہ بتا دے جس کو علم ہے sku کا اس کی character limit کا اور یہ mg کہاں سے لیا zero zero one کی تو یہ sku ایک بندہ بولیں آواز ہونچی ہو اور جس کا مائک یا ہینڈ فری ہو جی جی کہ پھر آواز ریٹرن ہو کے آواز نہ آئے سلمان بھئی بتائیں آپ بتائیں آپ بتائیں سب کوئی کے کولم دیں گے ٹینشن نہ لیں جی ٹھیک ہے سر سر sku سٹینڈ فور سٹاک کیپنگ یونٹ یہ sku ہم بناتے ہیں اپنے لیے اور ہم جس بندے کے لیے سپور اگر کام کر رہے ہیں تو یہ اس کے لیے ہوتا ہے کہ یہ سٹاک کو منٹین کرنے کے لیے کہ پتا چلے کہ کون سا سٹاک مربوس آویلیبل ہے کس کلر میں کون سی چیز آویلیبل ہے کس سائز میں کون سی چیز آویلیبل ہے تو یہ ہر چیز ہوتی ہے اس سے پتا چل جاتا ہے اور یہ آگے ایم جی ہے یہ اس کا اپنا جو اس کا برینڈ کا نیم ہے اس سے یہ لیا گیا ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے موگی لکھا ہوئے شاید جی مگی لکھا ہوا ہے یہ ایم انہوں نے مگی سے لیا ہے اور جی انہوں نے مطلب آپ کا آگے جو ٹائٹل ہوتا ہے وہاں سے کوئی بھی دو یا تین آپ جیسے مناسب سمجھیں وہ ورڈ اٹھا کے یہاں لگا دیتے ہیں جیسے یہ اگر مگی ہے اس کے بعد آگے اگر آتا ہے فرز کریں ہمارے پاس سٹینلس ٹیل کا مگ ہے تو مگی کا ایم ہم نے وہ اس کے اس سے اٹھا لیا برینڈ نیم سے اٹھا لیا یہ نیکس کالن برینڈ نیم کا ہے برینڈ نیم ہوتا ہے آپ کا کوئی بھی برینڈ ہوتا ہے جیسے ڈل ہے ایچ پی اے یاما ہے ہونڈا ہے ٹھیک تو کوئی بھی مطلب یونی لیور ہے اس طرح کوئی بھی برینڈ ہوتا ہے یہ برینڈ نیم ہوگی آگے یہ فخر بھئی آپ کے لئے تفصیل بتائی جا رہی ہے سر ایک منٹ جی سر یہ فورت نمبر پہ جو کالنم انہوں نے فل کیا ہوا ہے ہومینڈ کچھن آگے جو ایسکیو بنا ہوا ہے اور آگے جو برینڈ نیم ان کا آ رہا ہے وہ نیچے والے سے چینج کیوں ہیں جی بالکل یہ انہوں نے بس ویسے ہی اوپر یہ یہ الگ الگ بنانا تھا ایکچلی یہ انہیں الگ الگ بنایا ہوئے آپ اوپر والے کو فورت نمبر پہ چھوڑ دیں آپ نیچے والے دیکھیں سر ہم نے پیرنٹ سے شروع کرنا ہے یعنی کہ ہم نے پیرنٹ سے شروع کرنا ہے جی پیرنٹ سے کرنا ہے پیرنٹ سے ہم نے دیکھنا ہے اوپر والے کو آپ چھوڑ دیں وہ ایک الگ کٹیگری کا انہیں بنایا ہوا تھا جی سر پیرنٹ سے ہی سٹارٹ کیا ہے میں نے پھر ان سے پلانا سٹارٹ کیا تھا جی بالکل آچھا یہ فخر بھائی ایم ہم نے مگی ان کا برانڈنے میں اس سے اٹھا لیا اور آگے ہمارے پاس جی ان کا فرض کریں وہ گولڈن مطلب ہے گولڈ اس میں میٹیریل جو اس کا سٹینلس سٹیل لگا ہوا ہے گولڈ پلیٹڈ ٹائپ کا ہے تو وہاں سے ہم نے جی اٹھا لیا ٹھیک ہے تو اس کے بعد اگر سٹینلس سٹیل کا اس کا میٹیریل ہے تو وہاں سے آپ وہ ایس بھی اٹھا سکتے ہیں ایم اس نے مگی سے اٹھا لیا اور وہاں سے کوئی بھی اپنا اس کا جو ٹائٹل ہوگا اس میں سے دو یا تین ورز وہ اٹھا لیتا ہے اور 001 جو ہے آپ کا اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ یہ اس کی پہلی پروڈکٹ ہے جو لانچ ہونے جا رہی ہے اگر 002 ہے دوسری ہے تیسری ہے چوتھی 00345 اس طرح چلتا جائے گا اس کے بعد آتی ہے جناب اس کی جو لیمٹ ہے جی فخر بھائی اس کے یو سٹاپ کیپنگ یونٹ اور یہ جو لیکچر آپ کے پڑے ہیں آپ ان میں جائیں گے انشاءاللہ آپ نے کل یہ اب ان کو دیکھنا ہے کل اور پرسوں میں ان کو فائنل کرنا ہے جتنے بھی لیکچر پڑے ہیں بیج 3 میں آپ کا بیج 3 اور بیج 3 پلی لیس میں جتنے بھی پڑے ہیں وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو آگے فائدہ ہوگا ورنہ جو کلاس آپ اٹینڈ کریں گے وہ دوبارہ آپ کو دیکھنی پڑے گی تب سمجھائے گی تو اس لئے بہتر ہے آپ وہ لیکچر دیکھ لیں گے پھر اس کی بڑی ایزی سمجھانی ہے آپ کو کیونکہ اس میں ہر چیز کی پریکٹس ہے ٹائٹل بنا بھی رہے ہیں سمجھا بھی رہے ہیں چیک بھی کر رہے ہیں جس کی کوئی غلطی ہے اسائنمیٹس میں وہ ٹائٹل میں وہ بھی ہم چیک کر رہے ہیں اچھا جی اس کی کریکٹر لیمیٹ فوٹی ہوتی ہے اور سلمان بھئی آگے بتائیں یہ یہ سارے چیزیں بتائیں درہا یہ سارے چیزیں بتائیں درہا یہاں تک سمجھ آگیا آپ کو جہاں تک سر نے بتایا کہ یہ جو آپ فرض کریں یہ 001 ہے تو اس کی آپ اپنی فرس پروڈکٹ لانچ کر رہے ہیں اور اس کی یہ آپ سیریل بنا رہے ہیں اس کے بعد ہائی فن ہے ہائی فن ایس ہے اس سٹانس فورد سمال اور اس کے بعد ہائی فن ہے پھر پنک ہے پھر اس کا آگے کلر دیا ہوا ہے کہ یہ اس کلر میں ہی ہے تو اس کے بعد آگے برینڈ نیم پھر وہی مگی آگیا اور اس کے بعد سیم اسی طرح چلتا رہے گا یہ ہم نے سائز کے حساب سے یہ بنایا ہوا ہے اور اسی طرح یہ نیچے ہے MG 001 اور میڈیم یہ انہوں نے جو بنایا ہوا ہے یہ کلر وائز بنایا ہے کلر وائز سے مراد یہ ہے کہ اس میں پنک دیکھیں پنک کلر سیم چل رہا ہے سائز چینج ہو رہا ہے لیکن آپ لوگ نے کیا کرنا ہے سائز ایک رکھ کے کلر چینج کرتے جانا ہے کیونکہ سائز پہلے آ رہا ہے نا سمال پنک کرنا ہے پھر سمال ریڈ کرنا ہے پھر سمال ییلو کرنا ہے سمال نیوی کر کے پھر آپ نے نیکسٹ شروع کرنا ہے میڈیم کو پھر میڈیم سائز ایک ہی رکھیں کلر چینج کریں میڈیم پنک میڈیم ریڈ ییلو نیوی دین لارج لارج پنک ریڈ ییلو نیوی ایسے بھی چل سکتا ہے بٹ بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ سائز وائز بنایا جائے کیونکہ سائز آپ کا پہلے آتا ہے اور اس کو ایک ہی رکھ کے وہ ایک سیکوینس میں ایسے کبھی آپ کلر وائز بنائیں گے کبھی سائز وائز بنائیں گے تو وہ پھر لسٹنگ کرتے وقت آپ کو مسئلہ آ سکتا ہے غلطی ہو سکتی ہے اس کے چار کلر ہیں چار مرتبہ سمال آ گیا جناب آگے چار کلر ہے پنک ریڈ ییلو نیوی آ گیا پھر میڈیم کو دیکھا پھر ایسے لارج کو دیکھا اس ٹائٹل بھی بھی سائز پہلے یادتا ہے جی بالکل ایسے ہی ہے اسی لیے یہاں بھی سائز وائز ہم کہتے ہیں کہ بنائیں بہتر ہوتا ہے چل یہ بھی سکتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایم جی آپ نے رکھا کہ آپ کی جب زیادہ ضروری نہیں ہے کہ ایک برانڈ ہے اس کی ایک ہی پروڈکٹ ہو یا پانچ پروڈکٹ ہو اور ان کی پانچ پانچ مطلب ہو وریشنز ہو تو پچیس ہو گئی تو بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے سیکنوں میں ایک بندے کی پروڈکٹس آ ففٹی پلس میں آ سکتی ہیں تو وہ پھر ایز ہی ہو جاتا ہے ٹریس کرنو ورنہ اس میں آپ کوئی نمبر بھی دے دیں وہ بھی چل جائے گا بٹ ہر نمبر ہر دوسری پروڈکٹس سے یونیک کرنے کے لیے آپ سب سے جو بہتر فارمولا ہوتا ہے وہ یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کا برانڈ نیم لیں جو آپ کی پروڈکٹ ہے اور اس کا نمبر ڈالیں اس کا سائز ڈالیں اس کا کلر ڈالیں تو وہ ایکزیکٹ آپ کے پاس ویریشن ایک تیار ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہو گیا جی آگے ہمارا برانڈ نیم بتا دیا آپ نے اس کے بعد آپ کا کولم ہے سر انہوں نے جی بتائیں سر ایک منٹر ایک بات یہ بھی ان کو کلیر کر دیں جو ییلو ہے اس کے سپیلنگ انہوں نے پورے نہیں لکھے ہوئے ہیں تو کلر کے سپیلنگ پورے لکھے جائیں گے جی کلر کے سپیلنگ پورے لکھا کریں وہ ایزی ہو جاتا ہے اور خاص بالخصوص ان کلرز کے جن کا مطلب سپیلنگ ایک ہی ہے تو اگر آپ بلو کا بھی لکھتے ہیں بلیک کا بھی لکھتے ہیں تو وہ سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ بی سے بلیک ہے یہ بی سے بلو ہے تو اس لئے کلر کیونکہ اس میں اس کے یو میں فورٹی کریکٹرز ہوتے ہیں چلیں جی اس کے یو پر بہت بحث ہو گئی آگے برانڈ نیم چل گیا جو بھی ہوگا آپ کا وہ یہاں لکھیں گے اس کے بعد پروڈکٹ نیم آ گیا اس پر ذرا تھوڑا سا بولیں پروڈکٹ نیم یا ٹائٹل ہاں جی سر پروڈکٹ برانڈ نیم آ گیا سر اس کے بعد پروڈکٹ نیم ہے سر سار ٹیکسٹائل ڈرائے بات سوفٹ ٹچ ٹاول یہ انہوں نے جو اس کا پیرنٹ ہے پیرنٹ میں اس کا مٹیریل لکھا ہوا ہے جی یہ انہوں نے آگے اس کے یہ ٹائٹل نہیں بنائے وہ مگی کے نا مگ کے لیکن یہ ٹائٹل انہوں نے ٹاول کا بنایا ہوا ہے تو یہ پیرنٹ ٹائٹل ہے اور اس کو میں ایک اور فائل اوپن کرتا ہوں سبر کریں ذرا کیونکہ مزہ نہیں آ رہا ایسے اگر ٹائٹل بنا ہوا ہوگا تو پھر وہ اچھا رہے گا مر لئے بہت دیکھنے بہت دیکھنے بہت دیکھنے موسیقی موسیقی جی اس میں اس کے یو انہوں نے بنایا ہے ٹاول آئیے تو انہوں نے ٹاول لیا جناب ٹی لیا ٹی ڈبل یو ٹاول سے لے لیا اور اس کے بعد ال انہوں نے لیا ہے کہاں سے لیا ہے اس کے یو کا یہ ذرا دیکھیں یہاں سرچ کریں کوٹن میڈ سوٹ فیل ٹاول فار بات کیچن بیچ ہینڈ کوک ایبزوربنٹ یہ ایل بی سر ٹاول سے لیا ہے انہوں نے ٹھیک ہو گیا بس یہ ٹی ڈبل یو ایل یعنی ٹاول سے لیا گوڈ ہو گیا جی اس میں انہوں نے اینڈ کا سائن یوز کیا یہ سائن یوز نہیں کرنا ٹائٹل میں جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے مازوں نے وہ ٹھیک کارٹرز، جیسے مم نے بتایا بھی کہ جو نیم ہے وہ پورے پورے لکھے ہیں جی بلکل ہے لیمیڈ سے بھائی مدلے لکھا ہے میرے براؤن بلو اس طرح لکھ دی کیونکہ ہمارے پاس ٹھوٹی کریکٹرز کی لیمیٹ ہے ہم لکھ سکتے ہیں ہم لکھ سکتے ہیں اسیلی لکھ سکتے ہیں کالر، تو ٹھیک ہو گیا جناب بلکل ایسے ہی ہے یہ کارٹن میٹ یہاں ان کا آگیا ہے برانڈ نیم آگیا اس کے بعد آپ کا فقر بھئی یہ ٹائٹل میکنگ مین چیز ہے آپ کی اور اس کا لیکچر ہے فس سیکنڈ جو ہے اس کی پریکٹس بھی ہے اس میں سائنمنٹس بھی چیک ہو رہی ہیں ساری چیزیں انشاءاللہ وہ دیکھیں گے آپ تین لیکچر تو اس میں آپ کو اس کے یو اور یہ جو برانڈ نیم ہے ایک مین چیز ہے یہ کلیر ہو جائے گا اس کے بعد تعلیے جناب آگے برینڈ نیم ہو گیا نا اپنا ٹائٹل ٹائٹل یا پروڈکٹ نیم آگیا اس کے بعد نیکس، 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 چلیے سارا پڑھتا ہوں سر جسد ہے پرڈکٹ تافی ہے ہم sent kitchen اس کے بعد اس کےworkے اس کے stro اس کے بعد ایٹم میم کی 訴着 starting cool Eck based ابزوربنٹ اینڈ اس کے آگے سکرین نہیں شو ہو رہی جی میں کرتا ہوں میں کرتا ہوں یہ لیں جی ابزوربنٹ اینڈ ڈرائی ایجپشن کوٹن میڈیم وائٹ اچھا سر ایک چیز آگی ہے ہاں جی سارا یہاں پہ جو انہوں نے دیا ہوا ہے اپنا اس میں اس کے یوں میں میڈیم وائٹ لکھتی ہے اور آگے بھی انہوں نے ساتھی میڈیم وائٹ بھی لکھا ہوا ہے جی سمال میڈیم وائٹ انہوں نے وہ کلر وائز بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا سمال میڈیم وائٹ صحیح ہو گیا بس یہی چیز آپ ایک فارمولا رکھیں گے نا اپنا رول رکھیں گے کہ آپ سائز وائز بنائیں گے تو وہ پھر ہمیشہ آپ کا چلتا رہے گا اگر آپ کبھی ادھر چلے گا کبھی ادھر چلے گا پھر وہ کبھی مکس اپ ہو جائیں گے آپ نے کہ آپ نے اگر بنا لیا اس کے یو صرف یہی خیال ہے کہ کلر اور سائز سیم مطلب جیسے چل رہا ہے یہ نہیں ہے کہ اس کے یو میں اوپر وائٹ ہے دوسری نمبر پہ آپ وہ بنا رہے ہیں مطلب سائز وائز بنا رہے ہیں ادھر اس کے یو میں ادھر آکے آپ کلر وائز شروع جاتے ہیں تو وہ غلط ہو جائے گا سارا فارمولا اوورال ایک ہی رو میں ایک ہی سیم ہی آپ کا سائز کلر اور اسی کلر کی پکچر ہونی چاہیے اور بس یہی بات ہے باقی کوئی چیز ہی نہیں ہے اس میں اور واقعی مہین چیز وہ ٹائٹل ہے آپ کا کہ اس کے جو رولز ہیں رولز انڈیگولیشن ان کو پالو کریں اس کے مطابق چلیں جی آگے چلیں سر اگر ہم سائز وائز بناتی ہیں تو آگے پکچر لگانے میں مشکل نہیں ہوگی ہمیں کیسے مشکل ہوگی سر یعنی کہ سمال وائٹ ہے سمال پنک ہے سمال یاگو ہے سر جی میری کا ایسی ہے آپ کی سائٹ سے پیرس نہیں کوئی مشکل نہیں ہے اس میں آپ کے پاس ہوں گے تو آپ کا کلر لکھا ہوا ہوگا تو آپ نے اسی کلر کو فالو کرنا ہے نا آپ کے پاس ڈروپ باکس میں اپلوڈڈ ہوں گے آپ کے سارے کلر تو آپ نے اسی کلر میں چلتے جانا ہے جی آگے آپ نیکس کولم آ رہا ہے بس یہی ہے نا کہ آنکھیں کھول کے چلنا ہے کہ کلر مکس نہ ہو آپ کا اتنی سی بات ہے سادہ سے وہ آپ لوگوں کو جیسے ایزی لگے ویسے بھی چلے گا ویسے بھی چلے گا وہ کوئی اشو نہیں ہے جو فارمولا آپ لوگ بنا لیں وہ آپ کی بات کسی حد تک وہ بھی ٹھیک ہے کہ چلو تینوں سائز میں جو ہے ایک ہی کلر چلے گا تو بندہ ایک ہی مرتبہ ایک کلر کو فنش کر کے پھر نیکس چلا جائے جی میرا پوچھنے کا مقصد نہیں تھا کہ ایک جب کلر ہوگا اس کو کمپلیٹ کر کے پھر ہم دوسرے کلر کے ساتھ پر جائیں گے تو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ پھر ایک ہی فارمولا رکھیں ہمیشہ کے لیے جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں بس یہ ہے کہ اس میں ایک ہی کلر چلے گا پھر وہ ختم ہوگا پھر نیکس چل جائے گا نیکس چل جائے گا یہ ہوگا لیکن اس میں آپ کو کلر بار بار مکس کرنے پڑیں گے اگر آپ سائز وائز بناتے ہیں تو بات آپ کی زبردست ہے اور ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ اس میں مکسنگ سے بندہ بچ جائے گا تو آپ لوگوں کو جیسے ایزی لگے لیکن ساری کلاس جو ہے نا متفق کا اور مشتر کا فیصلہ کر کے چلے گی یہ نہیں ہے کہ آدھی کلاس ادھر ہو آدھی ادھر ہو یہ چیز ہے اچھا اس کے بعد آتا ہے پروڈکٹ آئی ڈی جی اس کو پڑھیں اور بتائیں جی سر یہ پروڈکٹ آئی ڈی ہے سر اور یہ پروڈکٹ آئی ڈی جو ہے یہ ایمازون آپ کو دیتا ہے یہ پروڈکٹ آئی ڈی جی بتائیں امی بیبا میں شاید یہ ایسن نمبر ہے لیکن وہ تو بی سے سٹارٹ ہوتا ہے جی یہ ہے اپنی یو پی سی پروڈکٹ آئی ڈی نیچے لکھا ہوا بھی ہے ایکسٹرنل پروڈکٹ آئی ڈی ایکسٹرنل مین ہم باہر سے خرید کر جولاتے ہیں اسکیو ہم نے یہاں خود ہی ہینڈ میڈ تیار کیا ایسن یہاں اندر ہی ہمیں مل جاتا ہے لیکن لیسٹنگ ایکٹیو کرنے کے بعد ایکٹیو لیسٹنگ کیا ہوتی ہے ڈمی کیا ہوتی ہے یہ بھی آگے ہم دیکھیں گے اس کو اس کے بعد یہ چیز ایکسٹرنل پروڈکٹ آئی ڈی اس کو بولتے ہیں اور اس کے فگر چیک کریں گنتی کریں سلمان صاحب کتنے ہیں کتنے کریکٹر ہیں کل پڑا تھا ہم نے لیکن یہاں دیکھیں گنتی کریں کتنے ہیں کاؤنٹنگ کریں یہ ٹرل کریکٹر ہیں سر نمبرز ٹرل ہیں سر ہم نے کل جی ٹی آئی انز پڑے تھے رات اور اس کی بھی اپنا فخر بھائی ویڈیو پڑی ہے لیکچر پڑا ہے اس کا آپ ایک ترتیب سے یہ دو دنوں میں نیکس میں چار پانچ لیکچر جو ہیں یہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ دیلی اگر دو تین گھنٹے آپ دیتے ہیں تو دو دن میں سب کچھ آپ کو کلیر ہو جائے گا اور جہاں ایشو ہو آپ مجھے میسج کیا کریں میں فوراں آپ کو بتا دیا کروں گا اچھا اس کے بعد ہے جناب کہ یہ یو پی سی ہوتا ہے ہم نے پڑھا تھا کہ یونیورسل پروڈکٹ کورڈ ایسے ہی ہے جی سر ہے اس کے بارہ کریکٹر ہیں اس کے یہ گلوبل ٹریڈ آئیٹم نمبرز ان کو کہتے ہیں جی ٹی آئی اینز کو اور یہ جی ٹی آئی اینز میں جو ایک قسم ہے اس کی یو پی سی ہے یونیورسل پروڈکٹ کورڈ اور یہ ہم پرچیز کرتے ہیں کہاں سے پرچیز کرتے ہیں یہ ہم پرچیز کرتے ہیں جنابے والا یہاں سے پرچیز کرتے ہیں یہاں سے یہ اینڈ پر آ رہی ہیں بلو والی ویب سائٹس آپ کی یہ ہے جی ایس ون بارکوڈز ڈاٹ کوم اور ڈاوڈ وڈ ڈاوڈ نیشن وائڈ بارکوڈ ڈاٹ کوم تو ان کے پکیجز ہوتے ہیں مطلب آپ ایک پروڈکٹ یو پی سی ایک لینے چاہیں تین لینے چاہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ باقی ہم نے یہ پڑھے تھے یونیورسل پروڈکٹ کوڈ اس کے ٹویلو ڈیجٹ ہوتے ہیں یہ ای ای این یورپین آرٹیکل نمبر اس کے تھرٹین ڈیجٹ ہوتے ہیں اور جو تیرمہ ڈیجٹ یا لاس ڈیجٹ ہوتا ہے وہ اس کے ایریا کو منشن کرتا ہے کہ یورپ کا کونسا ایریا کونسا کنٹری ایٹی سی اور اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا یہ آئی ایس بی این انٹرنیشنل سٹینڈڈ بک نمبر یہ وہ نمبر ہوتے ہیں یا وہ گلوبل ٹریڈ آئیٹم نمبر یا یہ وہ جی ٹی آئی اینز ہوتے ہیں جو انٹرنیشنل جو بکس سیلز ہوتی ہیں بکس پر لگتے ہیں اس لیے ان کو سر آپ کے آواز نہیں آرہی میری آواز سب کو نہیں آرہی آرہی ہے سر آپ کے آواز آرہی ہے جی محترمہ آپ کا نیٹ کا ایشو ہے آپ اس کو دیکھیں درہا اچھا آئی ایس بی این جیسا کہ بک نمبر آگیا ہے سٹینڈڈ بک نمبر یہ بکس کے لیے یوز ہوتا ہے اور ایس اے ایس اے این ایمازون سٹینڈ آئیڈنٹیفیکشن نمبر یہ ہمیں ایمازون دیتا ہے اور جب ہماری ڈمی لیسٹنگ ہوتی ہے اس پر نہیں ملتا جو ہی لیسٹنگ ہماری ایکٹیو ہوتی ہے یہ بات قابل غور ہے اور قابل قدر ہے اس کو مائن میں رکھنا ہے کہ یہ ہماری احسن ہمیں ایمازون دیتا ہے فری میں دیتا ہے اور جب ہماری لسٹنگ ہوتی ہے ڈمی ڈمی لسٹنگ سے مراد ہم لسٹنگ کر دیتے ہیں لیکن ہمارا سٹاک ابھی ریڈی ٹو سل نہیں ہوتا یا ایمازون کے ویر آس میں نہیں پہنچا ہوتا تو ہم اس سے پہلے اپنی تیاری کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اپنی لسٹنگ بنا دیتے ہیں ڈمی لسٹنگ جب بناتے ہیں تو اس میں کوئی کمی بیشی غلطی ہوتی ہے تو ایمازون ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہاں آپ کی غلطی ہے اس کو درست فرمالیں تو وہ ہم کرتے ہیں ڈمی بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر غلطی ہے تو وہ ہمیں معلوم ہو جائے بنا کے ہم نے رکھ دی ہمیں پتا ہے جناب ہماری پروڈکٹ انشاءاللہ پرسوں ویر آس میں پہنچ جائے گی سر جیسے یہ پروڈکٹ ویر آس میں پہنچ جائے گی اس کے بعد اس کے بعد ہم کرتے ہیں لسٹنگ اپنی اکٹیو کرتے ہیں سٹیپ ٹو ہوتا ہے اس کا لسٹنگ کا اس میں جب ہم جا کے لسٹنگ کو اکٹیو کرتے ہیں سٹیپ ٹو میں اپلوڈ کرتے ہیں اپنی فائل تو ہماری لسٹنگ اکٹیو ہو جاتی ہے ہمیں اس نمبر آلات ہو جاتا ہے ہماری پروڈکٹ کو آٹومیٹکلی آگے ہے FNSKU ایک SKU ہوتا ہے سٹاک کیپنگ یونٹ ہم بناتے ہیں اور ہم بھی استعمال کرتے ہیں اس کو امازون استعمال نہیں کرتا نہ ہی باقی بائر کرتا ہے نہ ہی کوئی اور سسٹم یا امازون کا سسٹم کرتا ہے امازون کے سسٹم میں ہمارا SKU ہوتا ہے اور وہ ہمارے لیے ہی ہوتا ہے صرف ہم بناتے ہیں ہم یوز کرتے ہیں اور FNSKU فل فیل منٹ نیٹ ورک سٹاک کیپنگ یونٹ ہوتا ہے اور یہ ایمازون بناتا ہے اور ایمازون کس مقصد کے لیے بناتا ہے یہ فلفلمنٹ نیٹورک کے لیے بناتا ہے کہ جو اس نے ڈیلیوری دینی ہوتی ہے جو اس کی فلفلمنٹ کرنی ہوتی ہے ہماری پروڈکٹ کی جتنے بھی آرڈرز بغیرہ آتے ہیں اگر ہم FDA کر رہے ہیں فلفلمنٹ با ایمازون کر رہے ہیں تو جتنے بھی آرڈرز آتے ہیں تو ان کو منیج اور انیونٹری کو اور سارا حساب کتاب رکھنے کے لیے اور اس پروڈکٹ کو ڈیلیور کرنے کے لیے جو اس نے سارا ایک نیٹورک بچھایا ہوتا ہے یا جال بچھایا ہوتا ہے نیٹورکنگ کی ہوتی ہے ہر چیز کی اس کو FNS کے یو کے ذریعے کنٹرول کرتا ہے وہ اچھا جی یہاں تک کلیر ہو گیا اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے ٹیمپلیٹ میں اور وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ UPC وہ ہم سے پوچھتا ہے یہ UPC زیادہ یوز کی جاتا ہے کہ UPC یہاں پروڈکٹ آئی ڈی ڈالیں پروڈکٹ آئی ڈی ڈال دیا آگے وہ بولتا ہے کہ پروڈکٹ آئی ڈی ٹائپ ڈالیں کہ UPC ہے یا کیا ہے ISBN ہے اگر ہمارا ٹیمپلیٹ بک کے لیے ہوتا بک کے لیے ہم نے ڈانلوڈ کیا ہوتا بک کیٹاگری کے لیے تو یہاں آٹومیٹکلی ہمارے پاس بٹن ہونا تھا جیسے وہاں کیٹاگری میں تھا اس کی پروڈکٹ کی کیٹاگری میں فرسٹ کولم میں تھا بٹن تھا اور وہاں کچن لکھا ہوا تھا تو یہاں ہمارے پاس ISBN آٹومیٹکلی آ جاتا اچھا جی اس کے بعد انہوں نے لکھا ہوا ہے آئیٹم ٹائپ کی ورڈ ٹاول دے دیا انہوں نے اب یہ کولم دیکھ لیں یہ میں آپ کو مزید بھی سینڈ کر دوں گا اور اس کے بعد آتا ہے سٹینڈرڈ پرائس کا کولم نظر آ رہا ہے جی سر سٹینڈر پرائس آپ کی وہی ہوگی جو ڈیسائیڈ ہوگی آپ کی اور مارکٹ کو آپ دیکھ کے فرض کریں ایک آئیٹم پندرہ پاؤنڈ پہ فیفٹین پاؤنڈ پہ یا ڈالرز پہ سیل ہو رہی ہے مارکٹ میں تو آپ دیکھیں گے آپ اس کو فورٹین دکھ لیں گے یا تھرٹین دکھ لیں گے کیونکہ جب آپ نئی پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں تو اس وقت آپ کو ہوتا ہے جگہ بنانے کے لیے بہت سے پہلو جو ہے وہ اب نرمی اختیار کرنی بڑھتی ہے پرائس ہو گیا اس طرح کا سر اس نے پرائس کے اوپر کوئی مطلب سائن نہیں دیا ڈالر کا یورو کا یا روپیز کا ایکس وائچر جو بھی اس سمپری نمبرز وہ دکھا ہوگا ہے لیکن وہ جب آپ آٹومیٹکلی جس مارکٹ میں جائیں گے تو وہاں اس کے ساتھ اس مارکٹ کا سائن لگ جائے گا وہ ہماری ٹینشن نہیں ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے سر کیونکہ آپ نے ایک مارکٹ تو چوز کرنی ہے آپ کے پاس اگر سعودیہ کا ہے امریکہ کا ہے یا انگلینڈ کا ہے اٹلی کا ہے جہاں کا بھی کوئی اکاؤنٹ ہے اسی اکاؤنٹ جس کنٹری کا اکاؤنٹ ہوگا اس کا وہ کرنسی سائن ساتھ لگ جائے گا یا یوروٹ آٹومیٹکلی وہاں ہماری لیسٹنگ میں شو ہوگا باہر پرائسنگ میں سر ایک قویسٹن جی کریں بھئیہ سر یہ جو آٹوم کی ورڈ ہے یہ مور دن ون ہو سکتے یا صرف ون ہی ہونا چاہیے ابھی جس طرح یہ ٹاول دینا یہ نہیں مور دن ون ہو سکتے یا صرف ہم نے ایک ہی مطلب سپیسیفک ورڈ یہاں پہ میں بتا رہا ہوں یہ ایسے ہوتا ہے یہ ہوتا ہے آپ کا مین کی ورڈ جس کو بولتے ہیں کی ورڈ یا مین کی ورڈ اس کے بعد ہوتے ہیں جو کی ورڈ ہوتے ہیں وہ اس کو سر شٹمز کے نام سے کہا جاتا ہے تو یہاں ہمارے پاس ٹاول ہے یا مین کی ورڈ اس کا بی بی ٹاول ہوتا تو ہم بی بی ٹاول لکھ دیتے ٹھیک ہے ہوٹی ٹاول بچوں کے لیے ہوتا ہے مطلب ٹاول سٹف ہوتا ہے اور وہ ہود بنا ہوتا ہے اس کا تو ہودی ٹاول ہوتا تو ہم وہ ہودی ٹاول لکھ دیتے یہاں یعنی ٹائٹل جو نیم ہوگا اس میں آپ کے یہ نہیں ہے کہ ایک ہی کی ورڈ کی ٹائپس ہوتی ہیں یہ جب ہم دوبارہ ایک مرتبہ آئیں گے پھر آپ لوگوں کو ساری چیزیں کلیر ہوں گے کیونکہ ہر چیز میں ایک ہی مرتبہ پڑھا دوں وہ پھر بڑا مشکل لگتا ہے میں فرسٹ آفال کی نہیں آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو مین چیزوں میں کرتا ہوں یعنی کہ اس میں ٹاول کی کیا اپنا کی ورڈ کی کیا ہے ایک شارٹ ٹیل کی ورڈ ہوتا ہے ایک میڈ ٹیل ہوتا ہے ایک لونگ ٹیل ہوتا ہے لائک ایک شارٹ ٹیل کی ورڈ اور ایک لونگ ٹیل کی ورڈ جی اور میڈ ٹیل بھی ہوتا ہے شارٹ ٹیل میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی ورڈ پر مشتمل ہوتا ہے جیسے آپ کا ٹاول ہے اس کے بعد آپ کرتے ہیں ہوڈی ٹاول اگر آپ لکھتے ہیں ہوڈی ٹاول یا باتھروب آپ لکھتے ہیں وہ آپ کا آ جائے گا میڈ ٹیل میں اور اگر آپ کو بیبی ہوڈی ٹاول لکھتے ہیں تو وہ آپ کا آ جائے گا وہ بھی میڈ ٹیل میں آئے گا میڈ ٹیل میں دو سے تین ورڈ ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہوتا ہے تین سے اوپر جب ورڈ جاتے ہیں آپ کے ایک کی ورڈ کے تو وہ لانگ ٹیل بن جاتا ہے جی رائے یہ پانٹ کلیئر کرتے جائیں کہ ہم لگاتے کب کب ہیں شارٹ میڈ اور جو لانگ ٹیل ہے یہ کب کب لگاتے ہیں مطلب یہ تھوڑا سا کلیئر کر دیں کب کب لگاتے سے مراد یہ ہے کہ یہ تو آپ کا نام ہوگا جو مین آپ کے ٹائٹل میں جو مین کی ورڈ ہوگا جو بھی ہوگا وہ لگانا پڑے گا جیسے آپ کہتے ہیں کہ سٹینلیس سٹیل آئیس کریم سکوپ سٹینلیس سٹیل آئیس کریم سکوپ یہ فائی ورڈز ہیں پانچ ورڈز پر یہ مشتمل ہے تو یہ ایک لانگ ٹیل کی ورڈز کی ورڈ بن گیا ہے سمجھ آگئی ہے یہ تو آپ کا یہ جو ہے نا آئیٹم ٹائپ کی ورڈ یہ مین کی ورڈ ہے آپ کا جو جو جیادہ بیس کیا رہتا ہے شورٹ ٹیل میٹ ٹیل کی لونگ ٹیل تینوں کس میں ہے مقصد یہ ہے کہ اس میں وہ پروڈکٹ کے نام سے ہے جیسے اب سٹینلیس سٹیل آئیس کریم سکوپ ہے سٹینلیس ٹیل آئیس کریم سکوپ ہے جیسے پروڈکٹ ہوگی ویسا کی ورڈ ہوگا ویسا کی ورڈ لگے گا وہ وہی بہتر ہوگا جو اس کا اریجنل جیسے ایک بندے کا اریجنل نیم ہے ٹھیک ہے جیسے ہوتا ہے کہ محمد عثمان بن افان ٹھیک ہے اس قسم کا کوئی بھی arabic نیم جیسے ہوتے ہیں محمد عثمان بن افان یہ مطلب یہ لانگ ٹیل میں چلا گیا ہے اس کا جو نیم ہے مین کی ورڈ اس کا اریجنل نیم ہے جی نہیں میں بتا رہا ہوں نا اگر پورا نام ہے نا بندے کا تو یہ ایک لانگ ٹیل میں جا رہا ہے نا جیسے ایک سٹینلیس ٹیل آئیس کریم سکوپ ہے تو اس میں سے ہم کوئی بھی چیز میس نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے جب ہم دیکھیں گے کہ سٹینلیس ٹیل آئیس کریم سکوپ ہمارا ہے ہی مین کی ورڈ تو اس صورت میں یہ کی ورڈ کی جو گیم ہے نا یہ تب سمجھ آنی ہے آپ لوگوں کو جب ہم ایک راؤنڈ لگا کے واپس آئیں گے نا پی پی سی سے اور انٹرنل پی پی سی اور ایکسٹرنل پی پی سی ہر چیز کور کر کے جب بعد میں آئیں گے تو نیکس راؤنڈ میں آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آنی ہے ابھی یہی ہے کہ جو آپ کا یہاں ٹاول تھا تو یہ ٹاول آ گیا جب بی بی ٹاول ہوتا تو بی بی ٹاول ہم یہاں رکھتے یہ جو مین کی ورڈ ہوتا ہے یا آئٹم ٹائپ کا کی ورڈ آگے سرچ ٹرمز میں جو ہوتے ہیں وہ ایکسٹرہ جو ہوتے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں وہ ابھی آگے چلتے ہیں تو نظر آئیں گے آپ کو انشاءاللہ ایکسکیوزنے سر آچھا جی یہ آگیا سٹینڈڈ پرائس جو پرائس سٹینڈڈ پرائس جی شاید بھئی کوئی ہے سر یہ میں آپ سے یہ تکلیف دیکھے سمال میں یہ لٹل میں کتنے میڈ میں کتنے ہونے چاہیے اس کے کوئی ہیں پروٹوکول اتنے کی ہونے چاہیے شارٹ ٹیل ون ورڈ ہوتا ہے اب مائک میوٹ رکھیں یہ شارٹ ٹیل ہے ٹاول اور میڈ ٹیل میں دو سے تین ورڈ ہوتے ہیں اور لانگ ٹیل میں اور دن تھری جو ہوتا ہے مور دن تھری ورڈ آگر آتے ہیں جیسے سٹینل سٹیل آئسکرین سکوپ ہے چار یا پانچ ورڈ آتے ہیں تین تک میڈ ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے لانگ ٹیل ہوتا ہے اچھا دی اس میں آپ کے پرائس آگے سٹینڈڈ پرائس جو بھی آپ کی ڈیسائیڈ ہوگی وہ آپ نے ڈالنی ہے کونٹیٹی جو آپ کے پاس پڑی ہوگی وہ لکھنی ہے یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ جتنی بھی لسٹنگ ہوتی ہے اس میں سیونٹی پرسنٹ آپ کے پاس ہر چیز موجود ہوتی ہے اگر میں کہوں کہ ایٹی پرسنٹ موجود ہوتی ہے تو غلط نہیں ہوگا صرف ٹوینٹی پرسنٹ آپ لوگوں کو عقل سلیم استعمال کرنی ہوتی ہے باقی اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا کلر وہی دینا ہے جو آپ کے پاس پروڈکٹ کا ہوگا سائز وہی دینا ہے شیف وہی دینی ہے پکچر اسی پروڈکٹ کی آپ کی اریجنل ابھی پریکٹس کے لیے تو آپ کو دے دی جاتی ہے یہ کی ورڈ ہے اور جناب لکھیں اس کو وہ تو اس وقت آپ کی اپنی جو پروڈکٹ ہوگی اس کی فٹوگرافی آپ کے پاس ہوگی سب کچھ آپ کے پاس ہوگا برینڈ نیم آپ کے بوس نے جو برینڈ ریجسٹر کروایا ہوگا وہ آپ کو ملے گا موک اپ وہی ڈیسائیڈ کرے گا آپ کی بامی مشاورت سے ٹھیک ہو گیا تو باقی اس کے بعد مین کیورٹ وہی ہونا ہے جو آپ کی پروڈکٹ حافظ کریں آپ کا آئسکرین سکوپ ہے سٹینل سٹیل آئسکرین سکوپ ہے آپ نے مین کیورٹ وہی دینا ہے تو آپ کے پاس سیونٹی ایٹی پرسنٹ ہر چیز موجود ہوتی ہے آپ نے اس پہ کام کرنا ہوتا ہے باقی ڈوینٹی پرسنٹ آپ نے جو ہے اپنا اکل استعمال کرنی ہے اور محنت کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کا آگیا جناب قوانٹیٹی آگئی جو آپ کے پاس ہوگی وہ دینی ہے یہ تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس قوانٹیٹی پڑی ہے پانچ سو آپ سات سو لکھنے یہ تو ہو نہیں سکتا نا ایمازون نے بھی تو آگے چیک کرنا ہے کہ بھئی یہ قوانٹی آپ غلط دے رہے ہیں یہ یہ ہے وہ ہے لائے اس کے بعد آپ کا مین ایمیج آگیا مین ایمیج آپ نے آپ کو پتا ہے ڈروپ باکس ہے آپ کاپی کرتے ہیں لنک وائٹ کے سامنے وائٹ پنک جو بھی کلر ہوگا اس کے سامنے وہی کلر لگانا ہے اور اس میں جو یہ پورشن ہوتا ہے آپ کا یہ آپ اس کو ریڈ کہہ لیں یا پنکش کہہ لیں اوپر کولم کلر نظر آ رہا ہے یہ جو مین یو آرل پہ انڈ ہو رہا ہے اس کے بعد ییلو سٹارٹ ہو رہا ہے جی سر نظر آ رہا ہے جی سر آ رہا ہے یہ آپ سگنل کو مائنڈ میں رکھیں جیسے سگنل ہوتا ہے کہ آپ اس میں کرتے ہیں کہ ریڈ پہ آپ جا کے رک جاتے ہیں ہرگز آپ جو ہے نا گاڑی کو جو ہے نا چلا نہیں سکتے یا کراس نہیں کر سکتے سگنل اسی طرح جو ریڈ کولمز ہیں ان پر آپ کو ہر صورت میں ان کو فل کرنا ہوتا ہے یہ اوپشنل نہیں ہوتے یہ نیسسری ہوتے ہیں یہ بات کلیئر ہو گئی جی سر کمبلسری ہو گئی مین امیج آپ کی کمبلسری ہو گئی اس کے بعد آپ کی امیجز آتی ہیں یہ بھی آپ لگائیں پوری سات امیجز آپ کی امیزون پہ جیسے شو ہوتی ہیں ویسے ہی آپ سات امیجز یہاں لگایا کریں ہر صورت میں کیونکہ ایک آپ کی لسٹنگ جو ہے زبردست ہوگی تو سب کچھ زبردست ہوگا سر ایک بات پوچھ رہی تھی میں یہاں پہ جی سر اگر کسی بھی پوریٹ کے دس سے بارہ اگر کلر ہو تو پھر بھی کیا ہم ساتھ ہی پکس لگائیں گے یا دس سے بارہ بھی لگا سکتے ہیں جی نہیں میری بات سنیں میری بات سنیں یہ جو پکچرز لگانی ہیں سیون پکچرز جو لگانی ہیں وہ ایک ہی کلر کی لگانی ہے ایک ہی ویرییشن کی لگانی ہے ایک ہی رو میں چلنا ہے صرف بات تو یہی ہے نا یہ اب دیکھیں ہم یہاں ٹن یہ دسویں رو میں چل رہے ہیں ہومینڈ کچن یہ ہمارے باس بیج کلر ہے ٹھیک ہے نظر آرہا ہے آپ کو ایس کے یو میں دیکھیں بیج جی سر سر ایس کے یو شو نہیں ہو رہا میرے پاس آپ کے بات نہیں ہو رہا برینڈ نیم شو ہو رہا اس کے بات پروڈکٹ نیم آ رہا ہے یہ ایس کے یو آپ موبائل آپ موبائل پہ ہیں موبائل پہ ہیں جی 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 سر اب ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو لیفٹ رائٹ کریں نا تھوڑا سا جی 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 سر آئیے چلائیں اچھا یہ بیج کلر ہے یہ اب اس کا کارٹن میڈ آ گیا یہاں ہمارا ایشو تھا ہمیں کہ یہاں بیج کلر ایس کے یو چار ہی چیزیں ہیں ایک ایس کے یو ایک ٹائٹل ہے یہاں بیج کلر ہو اور اس کے بعد یہاں بھی بیج کلر ہو دیکھیں اب ٹائٹل میں بیج کلر آ رہا ہے جی سر یہ تو کنفرم ہے مطلب مجھے کلیر ہے کہ جس جو مطلب اب آگے چل رہے ہیں اب آگے چل رہے ہیں بیج کلر کی سمال سائز کے ہماری ویرییشن چل رہی ہے اس کے بعد یو پی سی آ گیا آپ کا یو پی سی ٹائپ لکھ دی ہم نے پھر اس کے بعد مین کی ورڈ جو ہے آئیٹم ٹائپ کا کی ورڈ ہمارا مین آ گیا اس کے بعد پرائس ہم نے خود دینی کونٹیٹی ہم نے خود دینی اور دو مین چیزیں ادھر تھی آپ کا اس کے یو انڈ ٹائٹل اور دین دو مین چیزیں یہاں پہ ہیں ایک پکچرز ہیں جو کہ ساتھ ہم نے لگانی ہوتی ہیں لگا زیادہ بھی سکتے ہیں لیکن ساتھ وہاں میں شو ہوتی ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہوں ساتھ پکچر یعنی کہ جو ویری جی جی اچھا جانا ٹھیک ہے جی ایک ویرییشن کی ساتھ پکچرز یہ ایک ہی کلر کی اب یہ بیچ کلر کی مین ایمیج آگئی بیچ کلر کی یو آر ایل ون آگیا ٹو آگئی ٹری آگئی فور آگئی فیفت آگئی یہ آپ کی سکس تھا آگئی یہ سیمن تھا آگئی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا ایٹ تھا آگئی ایٹ پکچر ون ٹو ایٹ پکچرز لگی ہوئی ہیں ییلو میں ٹھیک ہے آپشنل میں اور مین ایمیج ایک آپ کے وہ ریڈ کولم والی ہے وہ کمپلسری والی یا نیسیسری والی آپ کہہ لیں وہ لگی ہوئی ہے تو آٹھ یہ اور ایک وہ نو ہو گئی لیکن جب ایمیزون پر لیسٹنگ ایکٹیو ہوتی ہے تو سات شو ہوتی ہیں یہ جتنی پکچر لگی ہیں یہ ایک ہی کلر کی ہیں اب ان کو ہم چیک کرتے ہیں یہ ہماری ایٹ نمبر کی پکچر ایک منٹ یہ اب ہماری ہے یہ ہم نے کاپی کیا اس کو اور ہم جا رہے ہیں اس کو کریں گے اور یہاں ایڈریس بار میں آپ اس کو کریں گے کوپی اور اس کے بعد یہ جے پی جی تک ڈل کر دیا کریں لسٹنگ کرتے وقت ہی کیونکہ بعد میں بعض اوقات چیک کرتے ہوئے ہمیں ایشو آتا ہے کلر اس کا سامنے ہمیں صحیح نظر نہیں آتا یہ دیکھیں اب بیچ کلر سمجھ آگئی اس بات کی اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کی اور جب آپ کوئی بھی چیز پوسٹ کریں گے چاہے آپ کا لنک ہے ایمیج کا ہے یا آپ کی ایسی ایمیل ڈسکرپشن ہے تو وہ ایسے پھیل جائے گی لیکن جب آپ باہر کسی کالن پر کلک کریں گے وہ اپنے کالن میں بند ہو جائے گی سر یہی سر یہی شوہ جی جی یہی میں کہہ رہی تھی میں یہی کہہ رہی تھی کہ یہ جب ہم لگا رہے ہیں پچھر سر تو یہ پورا مطلب یو ایل سب جگہ مطلب پھیل رہے وہ باہر آگے جب ہم کلک کر رہے ہیں تو وہ اسی میں مطلب اسی کالن میں نہیں آرہا اپنے کالن میں نہیں آرہا اسی میں آتا ہے آپ کریں تو آئے گا نا آپ حمد پہ رہے ہیں نا نہیں ہم چاہی کر کر کے تھگے پر نہیں آرہا یقین سے کریں نا آپ اچھا یہ ایک منٹ دیکھ لیں اس سے بات بولیے گا اس سے بات بولیے گا اب یہ دیکھیں اب میں نے دوسری امیج یہاں ڈالی ہے اس کا لنک ڈالا ہے اب یہ ایک ہو گئی ہمارے پاس اور دوسری ہم دیکھ رہے ہیں یہ نہیں علم کے یہ کون سے کلر سے میں نے اٹھائی ہے یہ بھی یہ بھی بیج والی رو سے آئی ہے اب دیکھئے اچھا جی یہ یعنی کہ سیمن ٹو ایٹ پکچر جو لگنی ہیں یہ ساری ایک ہی ویرییشن کی ہونی ہے نمبر ون ہو گیا ٹھیک ہے سار لیکن ان کی موٹوگرافی جو ہے وہ الگ الگ طریقے سے ہو گی اس کے یوزیج بتا جائیں گے یعنی کہ جی اس کی طرف میں جا رہا ہوں سر جو مین ایمیج ہوگا اس کی اس کا بیگراؤنڈ وائٹ ہوگا صرف باقی لائف سٹائل ایمیجز ہوں گے سارے جی باقی بیگراؤنڈ اگر وائٹ ہو تو ہونا چاہیے سب کا لیکن آگے میں آپ بتاتا ہوں کی روٹین رہے گی چلتے ہیں امازون اچھا آپ کے پاس میری اب بات سن لیں آپ کے پاس اگر تین کلر تین سائز ہیں تو کتنی ویرییشن بنے گی سکس نائن نائن بنے گی ملٹی پلائی کرنا ہوتا ہے نائن اور ایک پیرنٹ بلا کی ٹین ہو جائے جی لیکن پیرنٹ کی امیجز نہیں لگتی تو ہم ہماری جو مطلب ہوتی ہیں میجر وہ آپ کی نائن بن گئی اچھا نائن بن گئی تو نائن میں ایک مین امیج اور باقی اگر چھے دوسری لگائیں کیونکہ یہ دیکھ ون ٹو ٹری فور فائف سکس سیون یہاں سیون امیجز شو ہوتی ہیں اگر ایک مین اور اس کے بعد چھے اور آپ لگاتے ہیں تو سات سات امیجز منیمم آپ کو لگانی پڑتی ہیں اگر سات امیجز لگاتے ہیں تو سیون نائن کتنا ہو گیا 72 ہو گیا تو سیون ٹی ٹو امیجز آپ کے پاس ہونی چاہیئے آپ کی ٹھیک ہے سر سمجھ آگئی نو ویرییشن یہ بس سمجھ آگئی اب آگے دیکھیں اب وہ کلر والی بات کلیئر کرتے چلتے ہیں سر یہ سب سے جو ہماری نین امیج ہے یہ تو پوری کلیئر پکچریں کی یعنی کہ اس میں ہمارا سپون جو نظر آرہ ہے وائٹ بیک جو باقی جو دوسری پکس لگی ہیں یہ کتنی ہیں جس ساری آپ سنیں مجھے سنا کریں نہیں تو میں ڈی ٹریک ہو جاتا ہوں اور آپ جب میں کہوں نا جی اس میں کوئی کوئی تو اس وقت بولا کریں آپ پین رکھا کریں آپ لکھ لیا کریں جب آپ بیچ میں ٹوکتے ہیں تو آپ کی بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہوتی ہیں میجر آپ بے شک لکھتے جائیں نوٹ کرتے جائیں جو بھی آپ کو اشو آرہ آپ لکھتے جائیں آپ کو بعد میں بتایا جائے گا یہ دیکھیں جی مین ایمیج جو ہوتی آپ کی بلکل یہ آپ کی بیک جو اس کے بعد آپ کے آگے تین ایمیجز ہوتی ہیں دو تین وہ آپ کو بتاتی ہیں اس کا یوزیج یہ جیسے آرہا یہ بھی یوزیج یہ بھی یوزیج اچھا اس کا دیکھیں ہینڈل یہ جتنی بھی ایمیجز ہیں ایک ہی ویرییشن ہے مطلب ایک ہی کلر ایک ہی سائد یہ بلیک ہینڈل والی ہے اس کا سکوپ آگے اس کا بنو ہے سٹینل سٹیل کا کہہ لیں اور یہ ہے بلیک ہینڈل والی اور یہ آگے تین ایمیجز اس کی وہ کر رہی یوزیج پہلی مین ایمیج وائٹ بیک گیراؤن کے ساتھ اس کے بعد آپ کی تین سے چار ایمیجز ہوتی ہیں وہ اس کا یوزیج بیان کرتی ہیں چار ایک پانچ ہو گئے اس کے بعد دو بچی دو میں ہم اس کا میٹیریل شو کرواتے ہیں اس کی لنگ ہو گئی ویڈ ہو گئی وہ بتاتے ہیں اور وہ کیسے پہ جیسے کندہ ہوتا ہے کندہ کر دیتے ہیں کروا دیتے ہیں لیکن پکچر میں کرواتے ہیں اور ریالٹی میں وہ اس کے اوپر نہیں کندہ نہیں ہے تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے پکچر میں جو آپ دکھا رہے ہیں تو وہ لکیر ریالٹی میں ہونی چاہیے آپ کی پروڈکٹ میں پکچر میں شو کریں وگرنہ یہ نہ ہو کہ آپ پکچر میں بہت کچھ شو کر جائیں اور آپ کی ریالٹی میں اگر ایک پن پوائنٹ بھی چیز ہے جیسے میں نے کہا لائن لگی ہوئی ہے یا لکیر ہے یا کندہ ہے یا کوئی بٹن بنا ہوا ہے تو وہ ریالٹی میں ہو تو آپ پکچر پر بنوائیں ورنہ جیسے سیم ٹو سیم ریال پکچر ہوتی ہے وہ ہی لگانی ہے اس میں کوئی ایڈیشن یا ایڈیٹنگ نہیں کرنی یہ بات کلیر ہو گئی جی شروع ہو گئی اچھا اس کے بعد چار ایمیجز آپ یوزیج بیان کریں اس کے بعد جو پانچویں اس میں کیا بتائیں پانچویں میں یہ دیکھ رہیں ایک منٹ اس کو اپن کرتے ہیں یہ اپن ہو گئی ہماری اس کو کرتے ہیں سیو اور اس کو میں آپ کر دکھاتا ہوں کیونکہ یہ چھوٹی غلطی ہوتی ہیں جب یہ ہوتی ہیں تو اگلا بندہ آپ کو پہچان جاتا ہے آپ بھئی ویڈیوز دیکھ آئے ہوئے ہیں آپ نے باقاعدہ کلاس اٹینڈ نہیں کی کیونکہ ویڈیوز دیکھنا اور باقاعدہ کلاس اٹینڈ کرنا بڑی بات ہوتی ہے اور بہت فرق ہوتا ہے میں ایکشلی یہ بتانا چاہ رہا تھا اگر آپ یہاں پہ اس کی ہینڈل کی لینکھ بتانا چاہ رہے ہیں تو وہ کیسے بتائیں گے آپ نے ہینڈل کے اوپر کچھ نہیں لکھنا آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ یہ آپ نے لائن لگائی صحیح ہے اور اس کے ساتھ آپ نے انٹر کر دی نہیں ہے جو بھی اس کی ہو گی کیا کہتے ہیں اس کی ڈائیمنشن سار جی ڈائیمنشن جتنی بھی ہو گی یہ فرض کریں یہ ایٹ انچز ہے تو یہ جتنی بھی لائننگ یا اس کی آپ نے بتانی ہے ویڈ لینکھ ٹھیک ہے تو وہ آپ نے اس میں بتانی ہے سائیڈ پہ انٹر کرنا ہے نہ کہ اس کے اوپر لائن کوئی بھی نہیں لگانی مطلب ایڈیٹنگ نہیں کرنی فوٹوگرافی میں جی ایمیج کلیر ہو اور جو کچھ بھی باہر لکھا ہو آپ اس کو بتائیں اشاروں سے کنائیوں سے لائن لگا یہ بات کلیر ہو گئی آپ جی سر ہو گئی جی سر ہو گئی اوکی اچھا اب یہ اس کی ایک ویری اشن تھی اور اس کے پاس مور یہ ون ٹو ٹری اور فور یہ چار ویری اشن اور ہیں اس کے پاس ٹوٹل اس کی پونچ ویری اشن ہو گئی اچھا ہمیں وہ کیا ہوتا یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پسند آگے جناب کلر اس کا اچھا ہے اب یہ دیکھیں یہ اس کی مین ہو گئی اس میں آگے یہ دو چار چھے چھے امیجز دیں ہیں یہ اس نے یوزیج بتا دی ہے نیکس ٹری میں اور اس کے بعد یہ کرتا کیا ہے یہ یہ کرتا ہے کہ اس نے یہ اس کا میٹریل شو کروایا ہے لیکن ایک میں یہ سکوپ کو اچھے سے شو کرواتا ایک میں ہینڈل کو اچھے سے شو کرواتا چلو یہ ہینڈل اس نے کروا دیا لیکن یہ سکوپ کو اس نے صحیح سے نہیں کروا ٹھیک ہو گیا تو اچھا ہوتا اس کے بعد اگر یہ بندہ کو کہتا ہے یہ تصویر ہمیں پسند آئی ہے یہ اس کی مین ہو گئی دو چار چھے یہاں بھی اس میں چھے لگائی ہیں اب یہ دیکھیں اس میں دیکھیں یہ سکوپ چیک کریں اس کا اب یہ یہ صحیح ہو آئی ہے سر آواز اور یہ جتنا بھی کام ہے ٹائٹل میکنگ کے بعد آپ کا سرچ بیس ہے ہم نے پیچھے دیکھا اس کی اس میں یہ امیج تو بھئی آپ کو نہیں آرہی باقی سب کو آرہی نہیں سر کٹ رہی آپ کے آرہی آرہی آپ کا نیٹ کا ایشو ہے آپ کا مسئلہ ہے باقی سب کو کلیئر جا رہی ہے اچھا جی یہ ہو گیا جناب اور اس میں بھی اس نے کچھ کلیئر کیا ہے کسی حد تک لیکن اس کا فیس ادھر ہوتا مکمل سکوپ ایسے کر کے نظر آتا اگر میری یہ پروڈکٹ ہوتی ہے میں یہ لانچ کرتا تو اس کی پکچر فوٹوگرافی کرواتا اس کے بعد اس نے ہینڈل مسک کی ہے یہ چیز ہو گئی اس کے بعد ہم نیکس ویرییشن کو دیکھتے ہیں اور پھر آپ کو مین چیز بتاتا ہوں یہ چیز ہو سر کانٹی میں رکھتے جی یہ میری میں جا گئی اور یہ اس کے بعد اس کا یوز جا گیا اور یہ دیکھیں یہ اس نے سائز بتایا ہے جو آپ کو میں بتانا چاہ رہا تھا لیکن اس ویرییشن میں مجھے نظر نہیں آیا تو میں نے پکچر سیو کی تھی اب بات کلیر ہوئی ہے یہ 5 سینٹی میٹر یعنی 2 انچز اس نے بتایا ہے لینگ لیکن یہ 2 انچز غلطی ہوگی بڑا چھوٹا سا یہ لگ رہا سے منیمم یہ کم از کم 4 to 4.5 انچز میں رکھا لگتا ہے جی بالکل اتنا ہونا چاہیے اور ہوگا بھی اتنا تو اگر یہ بتاتا تو 2 انچز سے مانی جا سکتی تھی وہ بھی بڑی مشکل سے تو خیر جی یہ ہو گیا اور اب مین چیز کی طرف آتے ہیں جو یہاں ہے آگے ہمارے پاس ایک کولم ہے یہ آپ کی امیجز کلیر ہو گئی کہ ایک رو میں ایک ہی کلر کی یا سائز کی امیجز لگنے والی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ آنا ہے کہ یہ parentage یعنی parent کے سامنے ہم parent لکھیں گے اگر ہمارا parent کا وہ ہوگا row ہوگی یا variation ہوگی آگے child ہوگا آگے سب کے سامنے ہم child ڈالتے جائیں گے یہاں parentage اس میں سویج کا بتاتے ذرا یہ نئے سویج کا میں بتاتا ہاں بلکل یہ سویج یہ کھڑی ہے میں سنجھا سویج کا column آگے کہ گئی سویج ایکچلی بولتے ہیں color کو ٹھیک ہوگیا یہ جو ہے جب سویج image ہم لگائیں گے سویج میں ہم main image ہی لگاتے ہیں یہ جیسے یہ سویجز لگے ہوئے ہیں یہ سویجز کا کیا فائدہ ہوتا ہے سویج سے مراد ہوتا ہے کہ color سویج image جو ہوتی ہے جو ہمارا brand ہے یا جس جو ہمارا seller ہے جیسے یہ ہمارا seller آئس کریم سکوپ والا تو اس کے سویجز ہمیں color بتا رہے ہیں کہ یار میرے پاس یہ color بھی ہے black بھی ہے green بھی ہے ٹھیک ہے اور next وہ کون سا color ہے ladies بتائیں گی یہ کون سا color ہے third والا c green type c green ہو گیا اوکے جی اور اس کے بعد یہ پھر اس نے میرے خال میں black type کا دے دیا خیر یہاں اور swatch image میں ہم وہی اسی row کی یہ مطلب ہمارے پاس یہ چل رہا ہے بیج color چل رہا ہے تو ہم نے بیج color کی swatch میں image دینی ہے اور وہ main والی دینی ہے جیسے یہاں اس نے لگائی ہوئی ہے یہ main images ہی اس نے لگائی ہوئی ہیں ایسے ہے نا جی سر main images لگائیں جی main لگانی ہے اور swatch image لگانے کا مقصد ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے buyer کو بتا سکیں کہ ہمارے پاس یہ swatches موجود ہیں یہ colors موجود ہیں اور آپ کو یہ دکھا دوں اس میں آپ کو صحیح سے idea ہوگا کہ جب ہم towel کو open کرتے ہیں تو اس میں وہ swatches button بھی دے دیتے ہیں جیسے radio اور کچھ میں اس کے چیک box کی طرح box دیے جاتے ہیں چورس اور یہ دیکھیں یہ نیچے آرہا تھا radio button بنے ہوئے تھے اچھا ایک منٹ یہ دیکھیں یہ radio button بنے ہوئے یا یہ چیک box کی طرح box بھی بنا سکتے ہیں یہ کہتا ہے میرے پاس اس میں یہ کلر بھی ہے یہ بات کلیئر ہوگی سویچ کی سویچ کلیئر ہو ہے جی سر ہمارے پاس جو پروڈکٹ ہوتی ہے اس کی ویری ایشن یعنی اس کے کلر بتانا مقصود ہوتے ہیں اپنے بائر کو کہ ہمارے پاس یہ کلر بھی ہیں اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے اور جب ہم یہ لسٹنگ ایکٹیو کرتے ہیں تو یہ جتنی بھی ایمیجز ہوں گی گرین ہے یلو ہے پنک ہے یہ سب اپنی اپنی اگر ٹاول ہے گرین ٹاول جو باقی گرین ٹاول پڑے ہوں گے اس کیٹیگری میں چلا جائے گا یہاں شو اس وقت ہوں گی ہمارے پاس جب ہمارے برانڈ کا ایک ٹاول اوپن کریں گے بلیک کلر کا تو یلو اور گرین اور پنگ اور بیج کلر والا ٹاول ہمارا اس صورت میں نظر آئے گا جب ہم نے یہ لسٹنگ اپنی مرج کر رکھی ہوگی سیلر سنٹرل اکاؤنٹ میں بیک اینڈ سے جا کے اگر ہماری مرج نہیں ہوگی تو یلو والا ٹاول اپنی یلو والی کلاس یا جماعت یا کیٹیگری کے جو اور یلو ٹاول پڑے ہوں گے ان کے ساتھ جا کے اٹھے گا گرین والا گرین میں چلا جائے گا یہاں ہمیں یہ اکٹھے نظر اس وقت آئیں گے جب ہم مرج کریں گے لسٹنگ کو یہ بات دن ہو گئی جی سر جی سر جی ہو گیا تو اب یہ چیزیں تھی جو آج ہم نے پڑھنی یا بتانی تھی اس کے بعد یہ پیرنٹ ہے کہ ہم بتائیں گے یہ رو ہماری پیرنٹ کی ہم یہ پیرنٹ سر لیکن یہاں سویچ امیجز میں کوئی امیجز نہیں لگے ہوئے یہاں نہیں لگائی نا انہوں نے تو نا لگائیں بیش نہیں نہیں لگانی ہے یہ اس وقت لگنی ہے جب آپ کے پاس ورائیٹی ہوگی جب آپ کوئی کلر ہی ہے تو آپ نے نہیں لگانا کیونکہ اور کلر ہے نہیں آپ لگائیں کوئی بھی مطلب لگاتے ہیں آپ سویچ امیج اور لگانی چاہیے یہ ایک پریکٹس والا ٹیمپلیٹ تھا میں اٹھا کھول کے میں بیٹھ گیا ہوں تو یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے اور اچھا امپیکٹ ڈالتی ہے اور آپ کی تھیل کئی گنا بڑھا سکتی سر ایک پویسٹن تھا میرا جی اب بولیں اب اس سے لیٹیڈ کوئی پویسٹن بولیں پھر آگے چلتے ہیں جو مین امیج آپ نے بتائی ہے وہ ہی ہم نے سویچ امیج میں لگانی ہے پک جی بالکل ایسے ہے آپ کو دکھائی بھی گئی تھی وہاں کہ مین لگی گئی لیکن سویچ کا مقصد دراصل کلر بتانا ہے لیکن اگر کچھ چیزوں میں کلر چل جاتا ہے جیسے ٹاول ہے ٹاول ایک فلیٹ کلر ہوتا ہے پلین کلر ہوتا ایک کلر ہوتا ہے ٹاول کا تو اس میں ہم کوئی بھی کلر ریڈیو بٹن یا یہ سویچ کر کر سکتے ہیں کلر یوز کر سکتے ہیں لیکن جو آئس کر سکوپ ہے تو اس کا ہینڈل دے دینا یا ہینڈل کا صرف کلر ڈال دینا وہ ایک سمجھ دار بندہ سمجھ سکتا ہے لیکن اس میں ایک ورائیٹی ہے اس کا سکوپ سٹینلیس ٹیل کا بنا ہوا ہے کلر اچھا لگے گا ججے گا اچھا پھر وہ آگے ایسے کر کے دیکھتی ہے سوٹ کھڑا کر دیکھنے والی کہتی ہاں ہاں اچھا لگے گا ٹھیک ہے لے لیں تو یہ وہ سین ہے اس لیے مین امیج لگانی ہے کہ آپ کو ہر چیز نظر آہ ہے یہ پوری اس کی پکچر آرہی ہے یہ اچھا کلر ہے یہ اچھا لگے گا کلر ہوگئے یہ بات جی سر کلر ہوگئی جی سر ہاں مین امیج لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے یعنی کچھ چیزوں میں سویچ چل جاتے ہیں یا اس ٹائپ کی کوئی چیز ہے یا آپ کے دوسرے کلودز ہوتے ہیں کلیننگ والے سوائی کرنے کے لئے جیسے پاکستان میں وہ کہتے نا یار کوئی گندہ کپڑا دے نا میں صاف کرنا ہے تو باہر یہ نہیں ہوتا وہ بقاعدہ کپڑا خریدتے ہیں صفائی کرنے کے لئے جو دسٹنگ والے ہوتے ہیں تو اس کے بقاعدہ بندل ہوتے ہیں اچھا یہ بات یہاں تک ہوگئی کلیر اس کے بعد ہم چلتے ہیں جناب نیکسٹ ہمارے پاس جی یہ آج وہ کولم میں آپ کو بتا رہا ہوں جو نیسیسری ہوتے ہیں جو ہم نے کرنے ہوتے ہیں یہ پیرنٹ ہے یہ چائلڈ ہے ہم نے دینا ہے اس میں ریلیشنشپ ٹائپ دینی ہے یہ پیرنٹ ہے یہ چائلڈ ہے نیچے ٹھیک ہوگیا اس کے بعد ویریشن ٹیم ہمارا کیا ہے کلر ہے سائز ہے سیر یہ دیلیشن ٹائپ میں کیا بتایا آپ نے دیلیشن ٹائپ میں یہ چائلڈ ہے مطلب ویریشن ہے یا اس کا وہ آرہا ہے پیرنٹ آرہا ہے سیر جو پیرس کولم ہے ریڈ میں پیرنٹ جو ہے اس میں اوپر پی آجے گا اور دیچی چائلڈ پورا لکھ دیں گے ہم ایسے ہی ہوگئے جی ایسے ہی ہے اور آگے سکی بنا دیں گے آگے پیرنٹ کا پیرنٹ لکھ دیں جی اس کے یو پیرنٹ اس کے یو جو ہوگا گو ریلیشن ٹائپ میں اوپر پیرنٹ آجے گا نیچے چائلڈ آتے جائیں گے نیچے جی ٹھیک ہے یعنی چائلڈ کے سامنے آپ نے چائلڈ لکھتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ویریشن ٹیم ہوگا کہ ویریشن جو آپ کی برائیٹی بن رہی ہے وہ کیا ہے سائز اینڈ کلر ہے کلر اینڈ سائز ہے یا انلی کلر ہے ٹھیک ہے تو موسٹلی کلر اینڈ سائز ہی ہوتا ہے یا سائز اینڈ کلر ہوتا ہے جو تھیم ہوگا وہ آپ یہاں سیلیکٹ کر لیں گے جو آپ نے وہ ٹیمپلیٹ دانلوڈ کرتے وقت ڈالا ہوگا وہ یہ بٹن کلک کریں گے تو آج جائے گا سمجھ آگئی تو وہ یہاں موجود ہوگا آپ بٹن کلک کریں گے اس میں آپ کلک کر دیں گے یعنی ہم نے اپنی variation کیسے بنائی ہوئی یا size wise بنائی ہے یہ لکھیں گے یہ نہیں size wise یا color wise نہیں لکھنی یعنی آپ کی جو variation بن رہی ہے وہ کس base پر بن رہی ہے اس میں size پہلے آ رہے اس وجہ سے اس میں colors آ رہے ہیں یا size آ رہے ہیں یا size اور color دونوں چیزیں آ رہی ہیں مطلب ایک variation ہے فرض کریں اس میں color بھی same ہے لیکن size کا فرق ہے تو وہ یہاں پھر صرف size آ جائے گا یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی بات میں آپ آگے چلتے ہیں ایک منٹ میں آپ کو مزید جی اب دیکھیں یہ parent child پڑ رہتے ہیں کہ parent کے سامنے parent آگیا نیچے child آگیا parent child parent کے سامنے parent نیچے child آگیا اس کے بعد parent s کے use نے مانگا ہم parent اس کے use دے دیا overall اس نے مانگا اس کے بعد relationship type آگیا کہ اس کی relation کیا ہے relationship variation آرہی ہے اس کی ساری یہ variations ہیں اس کی parent کی اس کے بعد وہ آتا ہے theme color اور size ہے یعنی کہ اگر آپ کے پاس color ایک ہی چل رہا ہے صرف sizes کا فرق ہے sizes کی وجہ سے آپ کا آپ کی variation بن رہی ہے ایک size ہے ایک چھوٹا towel ہے foot by foot کا 12 inches کا اس کے بعد color same material same stuff same ہے لیکن دوسرا towel ہے 24 inch کا تیسرا towel ہے 36 inch کا تو ان کی جوں ہی size change ہوا color same ہے stuff same ہے پرائس بھی change ہوگی اور اور اس کے ساتھ اس کا variation نہیں بن جائے گی اگر ہمارے پاس color اور size دونوں change ہو رہے ہیں یعنی کہ آپ کی change کس چیز میں آ رہی ہے دونوں چیزیں change ہو رہی ہیں تو ہمارا variation کا theme بن رہا ہے وہ color اور size بن رہا ہے اگر ہمارے پاس صرف size change ہو رہا ہے تو ہم صرف size یہاں لکھتے اگر ہمارے پاس size ایک ہی ہے مطلب دو foot کا ہمارے پاس towel ہے 24 inches کا اس میں 10 color دی ہو ہیں تو ہمارا جو بننا تھا variation کس base پر چیز کا لیکن color change ہونے سے variation بن رہی ہے یہ pink ہے blue black yellow beige تو ہم theme میں آکے لکھیں only color لکھیں جب size کی وجہ سے ہو رہی ہوگی تو size لکھیں جب color اور size دونوں کی وجہ سے ہو رہی ہوگی تو ہم دونوں لکھیں گے اب یہ بات clear ہوئی ہے جی سر سکتے ہیں جی کیا کہ رہی ہیں سر relationship type جو ہے اس میں variation لکھا ہے نا تو اس میں اور بھی کچھ آ سکتا ہے variation کے علاوہ variation کے علاوہ وہ variation آئے گا یا child آئے گا ان دو کے علاوہ تو کچھ نہیں آسکتا نا کہ یہ relation ہے کیا ان کا آپس میں relation کے ساتھ relation ہے تو یہ اس کی variations ہی ہیں variety ہیں اپنے پیرنٹ کی سر اس کی سمجھ نہیں آئی ہے variation child یا variation ہی بات ہوتی ہے یعنی ہم چائل بھی لکھ سکتے لیکن یہ variation لکھیں آپ آچھا child اور variation بھی کر سکتے لیکن variation یعنی variety بن بہی ہم زیادہ variation کو اپنے ورڈ یوز کرتے اس کے لیے child کے لیے ایسے ہی ہے نا کیونکہ ہر product relationship type جو ہے variation ہی ورائیشن ہی لکھا جائے ہر product ہا یہ جی جی یہ variation ہے اور اپنے parent کے child ہے variety ہے variety آ رہی ہے ہمارے پاس جی 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 سائز ہیں تو یہ variation کو variety تصور کیا کریں تب آپ کو variation یا child میں issue نہیں ہوگا ٹھیک ہو گیا اس میں کے آپس میں relationship کیا ہے یہ variety ہے جی ایک parent کی variety چل رہی theme color size یہ اچھے طرح سمجھ آ گئی اس کے بعد آپ وہ کرتا ہے update delete یا ایک option ہوتی ہے اس میں partial update کی یہ ہم نے new listing کی ہے تو ہم اس لئے اس کو update یہاں پر لکھیں گے یہ button آگیا ہم دیکھیں اب میں نے click کیا یہ button آگیا اس نے 3 option آرہی یہ اوپر update آرہا یہ partial update آرہا یہ delete آرہا اگر ہمارے پاس black towel چل رہا ہے یا کوئی بھی چیز ہے وہ dump ہو گئی ہمارے پاس اس کا stock روک گیا وہ ہم نے sale لگا کے یا جیسے کیسے کر کے نکال دیا تو ہم اس variation کو black size میں یا ایک ہمارے پاس variation ہے black large towel کی تو ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ stock ہم نہیں منگوائیں گے یا ہمیں demand ہوتی آگے لیکن پیچھے سے stock نہیں ملتا market سے چلو جی اس کو اڑا دو تو اس variation کے سامنے آپ delete option click کریں گے تو variation اڑ جائے گی اگر آپ نے کچھ edit کرنا ہے پارشل update سے مراد edit کی option ہو گیا کہ آپ نے editing کر رہے ہیں اگر آپ update کرتے ہیں یہ اس کا کریں جب new listing ہو گی یہ بات clear ہو گئی یعنی جو چیز stock سے خطب ہو گئی یہ اس کو delete کر دیتے ہیں اس کا sq u اس کا sq کو جو ہے na stock سے ختم نہیں ہو گئی stock سے ختم ہوتی ہے تو وہ in active آپ کر دیتے ہوتی ہیں اس کو لیکن stock سے جب ختم آپ بالکل اس کو اڑا رہے ہیں تو اس وقت آپ اس کو delete کرتے ہیں ختم کرنا جا رہے ہیں یعنی آپ ایک چیز بیچنے ختم کر رہے ہیں یہ بیچنے نہیں ہے تو اس کو delete کریں گے اس کی listing کو اچھا جو چیز بیچ نہیں نہیں ہے اس کو delete کریں گے ہاں نا جو آپ کے پاس ختم ہو گیا stock ختم ہو گیا اور آپ آگے بیچنا بھی نہیں چاہ رہے تو یہ تو پاگل پن ہے ایک stock میرے پاس ختم ہو ہے وہ پندرہ دن بعد آ جائے گا تو اس کو delete کر دوں پھر پندرہ دن بعد دوبارہ اس listing میں تیار کنوں یہ تو وہ ہی بات ہو گئی نا غلط ہو گیا نا اگر آپ ایک stop میں نے پہلے بتایا ہے کہ کسی وجہ سے آپ کو پیچھے stop نہیں مل رہا آپ نے decision لے لیا جناب اس کو چھوڑ دیں اس variation کو large black کو چھوڑ دیں large black آگے demand نہیں ہے تو اللہ اللہ کر گئے ہم نے نکال لیا جو inventory ہمارے پاس پڑی تھی ختم ہو گئی تو اب اس پڑے ہیں وہ دیکھیں گے جو نئے بندے ہیں ڈسکریپشن اور اس کے بعد آپ کے آگے جو manufacturer ہوتا ہے manufacturer جو بھی ہوگا آپ اس کا نام لکھیں گے اگر آپ خود ہیں تو آپ خود اپنا جو brand ہوگا name ہوگا وہ لکھ دیں گے پارٹ نمبر ہوتا آگے manufacturer کا manufacturer پارٹ نمبر اگر آپ دیتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں دیتا ہوتا accept تو آپ یہاں 95% یہی چانس ہوتا ہے کہ ہم یہاں اس کا SKU ہی ڈالتے ہیں جو اس variation کا SKU پیچھے ہوتا ہے تو اس variation کے سامنے چھے نمبر کے سامنے پیچھے ہمارے پاس small pink ہے تو ہم یہاں بھی ہلو جی سار جی سار کلی آرہے ہیں اس کے بعد آرہے ہیں آپ کے بلٹس پوائنٹ یہ 1 2 3 4 5 یہ 5 بلٹس پوائنٹ ہوتے ہیں چھو باقی کولم رہ گئے ان کو فیل نہیں کرنا نہیں وہ ضروری نہیں ہے اور آپ ساتھ آٹھ چیز ہوتی ہیں یہ آپ کے دیکھیں یہ آپ کے بلٹس پوائنٹ آگئی یہ یہ ٹاول آگیا یہ اس کے سویچز لگے ہوئے یہ 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 اس نے مین امیجز لگائی ہیں ٹھیک ہو گیا اور یہ دیکھیں ویڈیو لگی ہوئی ہے دو چار برانڈ لگا سکتا ہے جو ریجسٹر ہو یہ بات کلیر ہو گئی کہ ویڈیو بھی اور اے پلس کانٹینٹ ایک ڈسکرپشن کی ٹائپ ہے جس میں آپ پکچرز لگاتے ہیں اور اس نے ضروری اگر یہ ویڈیو لگائی ہے تو اس کی ڈسکرپشن بھی اے پلس کانٹینٹ میں ہوگی یعنی پکچرز لگا کر اس کے سامنے دو چار لائنیں لکھ دی جاتی ہیں تحریر کر دی جاتی ہیں تو وہ اس کی اے پلس کانٹینٹ بن جاتا ہے یہ دیکھیں جناب یہ دیکھیں پروڈکٹ ڈسکرپشن نظر آ رہی ہے یہ والی یہ یہ والی جو ہائی لائٹ کی میں جی جی یہ برینڈ جو برینڈ ویڈیو لگاتا ہے یا اے پلس کانٹینٹ اس کو کہتے ہیں اے پلس ڈسکرپشن بولتے ہیں اس میں پکچرز لگا کر دیکھیں یہ فٹوگرافی انہیں بڑی عالی قسم کی کروا کے پکچرز لگا کے اس کے بعد اس نے آگے اس کی وہ مجھے کس پر آ رہی ہے جی اس کے ریشے ایسے ہیں ایسے ہیں یہ 100% کچھ ایسے سموت ہے کورٹن ہے ایٹی سی اور اس کے بعد کمپلیٹ سیٹ ہے ہمارے پاس اس نے آگے پکچر میں دیا کہ یہ بہت توول ہے ہینڈ ٹوول بھی ہے اس میں اور واش کلود یہ بھی ہے جناب اس میں سارے اس نے سائز دے دیئے کہ ہمارے پاس اتنے سائز ہیں اور اس کا یہ یوز ہے ایٹی سی اور اس میں یہ دیکھ ہے جناب انسٹرکشن والی جو اس نے ساتھ میں چٹسی لگائی ہوئی ہے توکن وہ دکھا دیا اور ڈبل سٹیچ ہے اس کی ڈبل سٹیچ انگ کی اس نے پکچر دے دی یہاں پہ اور ہیم فنش ٹھیک ہو گیا اس کو بولتے ہیں اے پلس کونٹینٹ اے پلس کونٹینٹ آپ کا ہو گیا اس کے بعد آپ کی یہ ویڈیو جو لگاتا ہے ویڈیو اور اے پلس کونٹینٹ وہ برینڈ کرتا ہے جو برینڈ ریجسٹر ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ بولٹس پوائنٹ میں دکھانے آیا تھا یہ پانچ بولٹس پوائنٹ ہیں یہ لکھے ہوئے ہیں اس کو آپ لوگ نے پڑھنا ہے کیا کچھ ہوتا ہے سارے برینڈ ریجسٹر نہیں ہوتے ایمازون کے اوپر سارے ریجسٹر ہوتے ہیں پی ایل میں پی ایل جو ہوتا ہے وہ تقریبا برینڈ ریجسٹری ہوتی ہے اور ہول سیل میں آپ برینڈ ریجسٹری چل ہوتے ہیں جی ہر چیز بتائی جاتی ہے ہر بولٹ میں جیسے ہر پکچر میں مختلف چیزیں بتائی جاتی ہیں اسی طرح ہر بولٹ میں مختلف بتائی جاتا ہے یہ آپ انیلیسز کریں گے یہ ریسرچ بیس کام ہے آپ ریسرچ کریں گے میرے بتانے سے ان چیزوں کی سمجھ نہیں آنی جب پڑھیں گے تو آپ کو بتا چلے گا یہ جیسے پکچر کا بتایا ہے پکچر میں یوزیج آگی یہ آگیا وہ ساتھ میں کچھ خصوصیات بتا دی جاتی ہے پھر آگے ان کو جوڑ کے ڈسکریپشن میں ڈال دیا جاتا ہے ای پلیس آتا ہے تو ای پلیس میں پکچر لگا دی جاتی ہیں تو یہ جو ہول سیل ہوتا ہے ہول سیل میں کچھ ہوتا ہے ہے کہ آپ ویڈاوٹ برینڈ ریجسٹری چل سکتے ہیں ہول سیل میں اور اس میں میٹو لسٹنگ ہوتی ہے اور کچھ ایشوز بھی آتے ہیں ہائی جیکر آجاتے ہیں اس کو بعد میں پڑھیں گے ان چیزوں کو وہ کیسے آتے ہیں اور ہائی جیکر سے جان کیسے چھڑوائی جاتی ہے اور کیا سین ہوتا ہے آپ کو انوائسنگ دکھانی پڑھتی ہے سارا کچھ مطلب وہ بندہ وہ لسٹنگ لے جاتا ہے جو انوائسنگ دکھاتا ہے سب کچھ تو وہ بات کا سین ہے اس کو بعد میں پڑھیں گے ابھی تک اتنا ہی آپ سمجھیں اور آگے چلتے ہیں ہم کہ ہمارے پاس یہ پانچ بلٹس پوائنٹ آگیا اس کے بعد آپ کے پاس تارگٹ آئیڈنس کون سی ہونی چاہیئے پوچھ رہے اگر آپ بتانا چاہتے ہیں تو اس کو بتا دیں اگر کوئی مخصوص پروڈکٹ ہے تو جیسے گیمنگ وغیرہ سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے گیمنگ ٹرگر ہے تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں کہ یونگ یا اس کی سمت جو بھی آپ تارگٹ آجا اس کے بعد ہے سپیسیفک یوزر یوزز کی ورڈز یہاں آگیا جناب کی ورڈز کی گیم آگئی ہے تو یہاں ہم نے کی ورڈز دینے ہوتے ہیں کہ یوز فار سپیسیفک یوزز یہ سپیسیفک یوزز جو ہے یہ ہمارا پیچھے مگ آ رہا ہے ایک منٹ بلکل مگ آ رہا ہے یہ مگ چل رہا ہے تو یہ مگ یوز کہاں کہاں ہوتا ہے وہ کہتا ہے کچن میں ہوتا ہے کچن میں ہوتا ہے اس کے بعد ہوم میں ہوتا ہے انڈور آؤڈور ہوتا ہے ٹریولنگ میں ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ پوٹیبل ہے پوٹیبل اس میں دیا ہے سپیسیفک یوزز میں ہی دیا ہے یعنی یہ ورڈ جو بھی آ رہے ہیں یہ آپ کے سرچ ٹرمز ان کو آپ سمجھ لیں کہ یہ بیک اینڈ پر ہیں یہ ہماری لسٹنگ میں آگے نظر نہیں آئیں گے لیکن جو بندہ لکھے گا یا انڈور آؤٹڈور مگ یا اس کے بعد لکھ دیتا ہے بندہ ایک انٹر کرتا ہے مگ فار کچن تو یہ سب میں ہماری یہ لسٹنگ شو ہوگی اس بات کی سمجھ آئی ہے اور مزید اس کو جب ہم نیکس راؤنڈ لگائیں کہ نا اوورال پی پی سی کے بعد یہ گیم سمجھ آنی ہے کی ورڈ کی آپ کو چھو یہ کٹیگریز ہیں ٹریول اور یہ انڈور آؤٹڈور کٹیگریز نہیں ہیں یہ سپیسیفک یوزز کا ورڈ یوز کیا گیا کہ یہ کی ورڈ یوز کیے گئے ہیں سپیسیفک یوزز کے لیے مقصوص استعمال جو ان کا ہے کہ پوٹیبل ہے یہ ٹریول کے لیے بھی یوز ہوتا ہے یہ انڈور آؤٹڈور بھی ہے یہ کیچن میں بھی یوز ہوتا ہے یہ کٹیگریز نہیں یہ کٹیگری پہلی والی ہے آپ اوپر ہیڈنگ پڑے نا مقصوص استعمال یہ کی ورڈ ہیں سب سب ٹریول لکھیں گے تو وہاں یہ پروڈکٹ شو ہوگی ہماری رینکنگ میں یہ ورڈ ہمیں ہیلپ کریں گے آگے کہتا ہے کہ ٹارگٹ آئیڈینس ٹارگٹ آئیڈینس کی ورڈ ٹھیک ہے اس میں لکھا ہے اس نے اڈلٹ کا ورڈ یوز کر دیا اس کے بعد آرہا جناب اس نے ٹوڈلر کا ورڈ یوز کر دیا اس کے بعد اس نے ٹین ایجر کا ورڈ یوز کر دیا یعنی کوئی بندہ آگر آڈلٹ یا ینگ یا ٹارگٹ یا ٹین ایج اس قسم کا ورڈ یوز کرتا ہے کہ ٹرائیول مگ فار ٹین ایجر یا ٹین ایجر سٹینلس ٹیل مگ یا اس قسم کوئی ورڈ یوز کرتا تو یہ سپورٹ کریں گے رینکنگ میں اچھا اس کے بعد آگئی ہے اچھا میجر ہماری یہ ہی ہے ہو چکی ہیں مین چیزیں وہ ہوتی ہیں جو آپ کی لسٹنگ میں شو ہوتی ہیں باہر ٹائٹل ہے بولیٹس ہے ایمیج ہے ڈسکریپشن ہے اس کے بعد یو پی سی آپ نے ہر صورت لگانا ہوتا ہے چائلڈ ویریشن کا بھی لکھنا ہوتا ہے اور اس میں یہ پلائٹینیم کی ورڈز آ رہے ہیں آگے بس یہ ان میں دیئے ہیں لیکن یہ جو ہوتی ہے نا آپ کی ایڈوانس لیول کی جو آپ لسٹ کرتے ہیں ٹیمپلیٹ ڈانلوڈ کرتے ہیں اس میں بہت زیادہ چیزیں ایڈ ہوتی ہیں اور جو ہمارے کام کی نہیں ہوتی ہمارے بس سے باہر ہوتی ہیں تو اس میں ہم نے یہ سرچ ہم کا ورڈ یوز ہو رہا ہے یہ نظر آ رہا ہے آپ جی سر آ رہا نظر جی سرچ ٹرم میں آپ نے لازمی کی ورڈ دینا ہے کوئی نہ کوئی سپورٹ کی ورڈ اور کی ورڈ یہ کہاں سے لیتے ہیں یہ جب ہم ہنٹنگ میں جائیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کی ورڈ کہاں سے لینے ہے اور کون سے کی ورڈ لینے جن پر زیادہ سرچ وولیم ہوگا رینکنگ میں اچھے ہوں گے اور وہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا اور وہ وہ وہاں سے لے کے ہم رکھ لیں گے اور پھر ان کو ایڈجیسٹ کریں گے اپنے ٹائٹل سے سٹارٹ کریں گے ان کو ایڈجیسٹ کرنا مین کی ورڈ تو آ جائے گا ٹائٹل میں اس کے بعد بولٹس میں لکھیں گے باری باری ہر بولٹ میں ایک دو ورڈ ڈالتے جائیں گے ٹھیک ہے مناسبت سے پھر ڈسکرپشن میں ڈالیں گے جو وہاں سے بچ جائیں گے وہ سرچ ٹرم والا ہے وہ ہاں کوفی اس کا ہیلپنگ کی ورڈ ہے مین کی ورڈ کے بعد ایک اچھا اور مضبوط جو ہیلپنگ کی ورڈ ہے وہ کوفی ہے کوفی مگ جیسے لکھتا ہے کوئی بنان دا کوفی مگ تو کوفی مگ جو ہے کوفی ایک اس کا مضبوط کی ورڈ ہے ایک میجر ہیلپنگ کی ورڈ ہے اس لئے انہوں نے یہاں سرچ ٹرم میں لکھ ہے سرچ ٹرم یا جنریٹ کی ورڈ جو ہے یہ بہت ضروری ہوتا لکھنا یہ لکھئے گا جی یہاں تک تھی آپ کی لسٹنگ اور یہ کلیر ہو گئی ہے اور اس کو میں آپ کو سنڈ کر دوں گا یہ باقی پلیٹینیم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نہ جائیں لیکن سرچ ٹرم میں ضرور سر ایک قویٹسن میرا جی بولیں سر یہی آپ ایکسپین کر رہے ہیں تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سرچ ٹرم ایسی پر ایسی پروڈکٹ ہوتی ہے جیسے میں پاس ٹوول ہے ٹوول کے ساتھ ہم کیا لکھیں گے آگے مطلب سرچ ٹرم کی بات کر رہا ہوں جیسے ابھی آپ نے مگ کا بتایا مگ کے ساتھ کافی لکھ سکتے ہیں ایک ٹوول کے ساتھ کیا لکھیں گے وہ میں بتاتا اس سے ریلیٹڈ کی ورڈ ہم ایک کی ورڈ دیں گے جا کے اور ہمیں اس سے ریلیٹڈ کی ورڈ ملے گا جب ہمارے پاس یہ کی ورڈ ریسرچ میں جائیں گے ہم ہیلیم میں ہم میگنیٹ میں جائیں گے ہمارے پاس ٹوول ٹوول لکھوں یا کوئی اور ورڈ بتائیں مجھے ٹوول تو ایک کامنس ہے اس کے ساتھ وہ ہی آئے گا بی بی ٹوول بار ٹوول ہین ٹوول واش ٹوول اس ٹائک کا یہ سر آپ کوش بھی لگ دیں اپنی طرح سے لگ دیں کوئی ورڈ دیں نا بیس بندے بیٹھے ہیں کیا لکھیں جی ویجی ٹیبل ویجی ٹیبل کٹر کٹر گوڈ ہو گیا جی یہ مطلب بہت سے ہیلپنگ کی ورڈ رکھنے والا وہ ہے کی ورڈ ہے یا پروڈکٹ ہے جی ہیلپ ہے وہ لکھتے ویجی ٹیبل کٹر اب دیکھئے گا ویجی ٹیبل کٹر لکھا ہم نے گیٹ کی ورڈ کیا نیچے آکے اور اوپر ہماری مارکیٹ ہے ہر چیز میں جب بھی کسی ٹول میں جائیں گے آپ نے مارکیٹ لازمی سیلیکٹ کرنی ہے جس مارکیٹ میں آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں جس مارکیٹ کے لئے ساری ریسرچ کر رہے ہیں پروڈکٹ لانچ کرنا چاہ رہے ہیں تو مارکیٹ آپ نے ضرور ڈال لی ہے یہاں ورنہ ریزلٹ آپ کے پاس امریکن مارکیٹ کے یا انڈین یا اٹلین جو بھی مارکیٹ لگی ہوگی اس کے آ جائیں گے اور پھر وہ ریزلٹ آپ کو آگے جا کر کریں گے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے جانا اسلام آباد ہو اور ٹکٹ کراچی کا لے لیں تو آپ کراچی ہی جائیں گے یا اس وقت عملہ آپ کو روانگی ہوگی تو جب آپ کا حاکر یا کنڈکٹر کہے گا کہ کراچی والی بس میں ہم بیٹھے ہیں بھئی آپ کراچی آپ بکنگ ہو چکی ہمرا ٹائم ہو چکا ہے اب آپ کو بابسی پیسے نہیں ملنے والے اسی طرح نقصان جیسے ہوتا ہے ادھر اگر آپ نے مارکیٹ غلط کر دی تو آپ کا نقصان ہو جائے گا اب یہ دیکھیں جی وہ اس اگر نے کی ورڈ دی ہے جناب پانچ سو سولہ یہاں پر اور ایمازون رکمنڈیڈ اس نے دی ہے تی تی سو اکانوے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد سرچ والیم اس نے دیا ہے بائی سو اک کالیس اس کے بعد اس نے میچ ٹائپ اورگینک ٹھیک ہے سپانسرڈ اور ایمازون اس کے بعد کٹر ہمارے پاس آگیا ہے ڈائسر یہاں آیا پڑا ہے ان میں سے یہ جو مین ہمارے پاس اوپر ہیں تین چار سو پانچ سو کلیمیٹ میں یہ اوپر والے یعنی کہ اگر ہمارے پاس دس کی جگہ بنتی ہے نا تو ہم وہ دس کی ورڈ بھی لگا سکتے ہیں لیکن ان کو مائک میوٹ کیا کریں محمد جی تو یہ ہم نیچے بھی آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس یہ یہ شو کرا رہا ہے کہ فوڈ کٹر شیپ یہ ہمارے پاس ورڈ ہے اور اس کا سرچ والیم یہ چل رہا ہے اور اس کا سب کچھ یہ آپ بس اس کو اتنا یاد رکھیں یہ ورڈ یوز ہو رہا ہے جو ورڈ جتنا زیادہ یوز ہو رہا ہو گا یعنی کہ ہم یہاں سے پکڑتے ہیں سب کو نکال لیتے ہیں باری باری یہاں سے کافی کر لیتے ہیں یا نکال لیتے ہیں کہ یہ ورڈ زیادہ یوز ہو رہے ہیں فرض کریں ہم ٹائٹل سے شروع ہوئے ہم نے انٹر کرنے سٹارٹ کی ہے ایک ایک ورڈ کرتے رہے کرتے رہے اور ادھر ٹک کرتے گئے کہ ہمارے پاس چوپر آئیڈ ہو گیا سلائسر ہو گیا فوڈ گریٹر ہو گیا اگر ہم نے ٹوینٹی ورڈ نکالے تھے ہم دیکھ ہم نے ٹوینٹی سیون تک اچھا ان کا مارجن یا سچ ورڈ آ رہا ہے جب ان کی رینکنگ آ رہی ہے تو ہم نے یہ ڈال دی تو ٹھیک ہو گیا جی دن ہو گیا یہاں تک تو ان کو ڈالتے جانا ہے ہم نے باری باری بلٹس میں ہر جگہ ایڈجیس کرتے جانا انشاءاللہ یہ آپ کو بہت سے طریقے نظر آئیں گے اور اس کے بعد سری برو بھی ہے اور باقی ٹولز بھی ہیں اور جب ہم نے فائنل راؤنڈ لگانا ہے دوسرا کیورڈز پہ تو ہمیں ساری گیم سمجھانی ہے اس کی ٹھیک ہے جی آج کے لیے اتنا ہی اور کل میں آپ لوگوں کو یہ ٹیمپلیٹ بھی صبح مجھے اچھا میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کروا دیا کریں آج میں کچھ ویزی راؤں کو پیشن تھا اس کے چکر میں ہسپٹل میں ادھر ادھر تو آپ لوگ آپ نے یاد ہی نہیں کیا نہ کوئی اسائنمنٹ نہ کوئی ہتھا نہ بتا تو آپ کو میں یہ سینڈ کر دوں کا ٹیمپلیٹ آپ اس کو دیکھئے گا اور یاد کیجئے گا اور باقی جو ہے آپ بلٹس کو بھی دیکھیں اور کوئی بھی لسٹنگ اٹھا لیں ہر بندہ الگ الگ اس کے بلٹس کو دیکھے کہ اس نے کون کون سے ورڈز یوز کی ہیں اس سے related یا نہیں کی ہے تو یہ تھی آپ کی لسٹنگ ہے آپ اس کو مزید دیکھیں اور انشاءاللہ آپ نے کہا تھا لاسٹ میں یہ ٹیمپلیٹ آپ کو سیلر اکاؤنٹ سے ڈاؤنلوڈ کرنا بتاؤں گا وہ ذرا کینڈی بتا دیں گے